خمتل بدمزہ قسم کے افروٹ تو نہیں کہے سکتے شکل اس کا افروٹ کا ہوتا ہے اکلن مانا کانے کی کانے کی بھی نیتی جو کائے جائیں تو وہ بدمزہ ہی بدمزہ ہیں زوات اکلن خمتل و اصلن و اصل یہ سہرہ میں ایک قسم کا درخ ڈولپ ہو جاتا ہے یہاں ہم جو فیضل صاحب کے ہاں جا رہے تھے تو راستے میں وہ درخ نظر آ رہے تھے اس کو کہتے ہیں گز ہم پشتوں میں اسے کہتے ہیں غز اور یہ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے زیرو فائٹ وہ ہیڈرو فائٹ نہیں ہوتا وہ زیرو فائٹ اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی وہ جی پلو فتا ہے بلکل خوشن زمین میں پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہیں گے اس کو پنجادی بھی وہ ہوتا ہے بڑا درخت ہوتا ہے بڑا درخت ہوتا ہے اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں پتے وہ پائنس کے پائنس کے پتوں جیسے مشابہ ہوتے ہیں میرے کرکتر سے سمتنگیلس بس بھارتے بھی بے مقصد ہن کا درخت ہاں بن کے نہیں زوعت اکلن خمتن و اصلن اردو میدو اسے گز کہتے ہیں اور ہم کچھ تمہیں اسے گز کہتے ہیں زوعت اکلن خمتن و اصلن اور گز کے درخت وشیئن من صدرن قلیل اور توڑے بود بیریہ وہاں ملتی ریتی وشیئن من صدرن قلیل بیر تو جانتے ہیں بیری جیسے کہتے ہیں اللہ کرنے فرماتے ہیں توڑے بود انشرب میں کبھی کبھار دیئیاں مل جاتی تھی وشیئن من صدرن قلیل ذالک جزینا بے ما کفرو یہ ہم نے ان کو رتالیہ کر دیا ان کے کفر کی وجہ سے وحل نجازی اللہ الكفور وقدن جازی اور ہم اس قسم کا بدلہ دے دیتے ہیں ناشکروں کو وجوالنا بینہم وبین القرل اللہ بارکنا فیہا اور ہم نے پیدا کر دیا ان کے درمیان اور شام کے علاقوں کے درمیان القرل کی بارکنا فیہا قرآن کریم میں جب بھی اللہ برکت والی زمین کا ذکر کرتا ہے تو اس سے شام والی سے زمین مراد ہوتی ہے آج کا شام نہیں اس زمانے کا شام تو اس سارے علاقے کو وہ زمانے میں کیا کہتا تھا اور یہ بڑا ذرخیز علاقہ ہے یہ علاقہ ہے لبنان میڈزین کے کنارے پر لوگ بھی اس کے بڑے خوبصورت ہیں میڈزین کے کنارے پر جو لوگ رہتے ہیں خوبصورت بہت زیادہ ہے اور ان کی اب وہ ہوا بڑی عجیب ہے وَجَعَلْنَا بِيْنَا وَبِينَ الْقُرَلَّتِ اور ہم نے پیدا کر دیا ان کے درمیان وَبِينَ الْقُرَلَّتِ بارک ناپیہ اور ان شعروں کے درمیان جس میں ہم نے برکتیں ڈالی تھی قرآن ظاہرتا قرآن ظاہرتا اور ہم نے بنا دیا تا ان کے درمیان قرآن ظاہرتا شہر ہی شہر کہ ان کے اور شام کے درمیان فریوے پر شہر ہی شہر دیں لوگ آباد کے اس لیے کہ ایک نام ایک ریڈو علم تھے وَجَعَلْنَا وَبِينَا کر دیا ام نے بنا دیا ام نے ان کے درمیان اور شام کے درمیان قرآن ظاہرتا شہر ہی شہر وَقَدْدَرْنَا فِيَسْسِعْرَا اور ہم نے آسان بنا دیا تا اسی فریوے پر چلنا پر نہ ان کے لیے چلنا پر نہ فریوے پر رات جانا دن جانا کوئی اسوہ دگھرتا نہیں کوئی خطرہ تھا نہیں شعر ہی شعر ایک سے نکلتے دوسرے میں داخل ہو جاتے ہیں وَقَدْدَرْنَا فِيَ السَّيْرَا اور ہم نے آسان بنا دیا تا ان شعروں کے درمیان چلنا تلنا سی رو فی آم نے حکم دے دیا تا کہ آپ چھکر لگاتے رہیں فی آئن شعروں کے درمیان لیا لیا راتوں میں وَأَيَّ عَمَلْ اور دل کے وقت آمینینا محفوظ سفر ہوگا کیونکہ شعر ہی شعر ہیں لائٹیں ہر جگہ لگی ہوئی ہیں بڑیس والے فری ویر پر دوڑ رہے ہیں گاڑیاں دوڑ رہی فار ایکزامپل آج کی دنیا میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں صحیح فَقَادُوا نَوْنَا كَدِيَا زبانِ قَال سے نہیں زبانِ حال سے ان کے آمال اس چیز کا ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اس علاقے کو پرخطر بنایا جائے اور اللہ کریم نے فرمایا انہیں پرخطر بنا دیا اس کے اقنام اس کا بیرہ غرق کر دیا تو خطرہ یہ اقنام اس کے اردہ گرد چلتا رہتا ہے خطرات جتنے سارے ہوتے ہیں حضرت شاہ صاحب اللہ نے فرماتے ہیں کہ انسان دو چیزوں سے متاثر ہوتا ہے آپ لکھیں لیے شاہ صاحب اللہ نے بدور میں لکھتے ہیں بدور البازے کا اس کی کتاب ہے کہ انسان دو چیزوں سے متاثر ہوتا ہے ایک عقیدے سے دوسرے معیشت سے عقیدے سے زیادہ متاثر ہوتا ہے اس کی لئے لڑتا رہتا ہے اور دوسرا معیشت سے اسی کی لئے بھی لڑتا رہتا ہے لیکن فرماتے ہیں جب عقیدہ اور معیشت کے حپس میں تقراہ ہو جائے پھر معیشت پریویل ہو جاتی ہے آدمی ترقیدے کی قربانی دے رہتا ہے لیکن کارے کی قربانی دے رہتا ہے یہی تو وجہ ہے کہ لوگ کنورٹ ہوتے رہتے ہیں ان چیزوں کے لئے صحیح ان کے نظریات ہی نہیں ہوتے ہیں نظریات کو فالو کرتے ہیں عقیدے کو فالو کرتے ہیں کیونکہ معیشت پریویلنگ ہوتی ہے غالب آ جاتی ہے اور شاہ صاحب عطاللہ نے فرماتے ہیں کہ اخلاقیات دیولپ ہوتے ہیں اکنامیکل سٹیبلیٹی سے یعنی اکنامیکل سٹیبلیٹی ہو تو پھر آپ اخلاقیات کا درست دیں لوگوں کے پلے بات پڑ جائے ادروائے شاہ صاحب عطاللہ نے فرماتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں وہ تو دو وقت کے کہانے کے لئے فکر میں رہتا ہے اس کو بات پڑ لیں نہیں پڑتی پھر اگر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ معیشت کے تین مدارج ہیں معیشت کے تین مدارج ہیں ایک کمزور ترین درجہ معیشت کا سترا آلہ ترین درجہ معیشت کا شاہ صاحب فرماتے ہیں کمزور ترین معیشت میں بھی دین باقی نہیں رہتا ہے اور آلہ ترین معیشت میں بھی دین باقی نہیں رہتا ہے یہاں لوگ معیشت کی وجہ سے اور یہاں تحیشت کی وجہ سے صحیح تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اسلام کا فلسفہ ہے معیشت متوسطہ میڈیم سائز کمال کی باتیں کرتا ہے یاد یہ حمرانیات کے اتنے بڑے امام تھے حمرانیات ہیں سوشیالل جی شاہ علی اللہ کی بات کر رہے فقالو رب تو شاہ صاحب ربطاللہ نے فرماتے کہ انم الاخلاق بالاخوال لا بالعلوم وہ فرماتے کہ معیشت متوسطہ ہوگی تو اخلاقیات ڈیولپ ہوں گے اخلاقیات اعتبار سے لوگ اچھے رہیں گے انم الاخلاق بالاخوال لا بالعلوم علوم سے نہیں ڈیولپ ہوں گے علوم سے ڈیولپ نہیں ہوں گے معیشت کا بیڑا غرق ہوگا تو وہاں کے مولوی کا بھی بیڑا غرق اس کے بھی اخلاقیات تباہ ورباد ہوں گی صحیح وہاں کے دگری آفتہ میں دیوہ پر جیٹوک پر رجی صاحب شاید پر یہ دیوہ کیوں نے کر چکا ہو اسی کے اخلاقیات بھی بڑا غرق ہوگا کیونکہ وہاں معیشہ دیولت نہیں ہوئی بات انہم الاخلاقو بالاقوال لا بالعلوم اب ہم پاکستان میں کوستے ہیں مولوی کو بھی کہ مولوی وید اخلاق ہے بھئی مجبوری ہے مولوی کی کیونکہ ہر ایک آدمی اتتا کو دو کرتا ہے صحیح تو اگر اس کو جائز طریقے سے نہ ملے تو وہ کہتے ختم کرو کوئی کونڈے مونڈے صحیح کچھ تو کرو کچھ ملے لیکن وہ مولوی والا مسئلہ سارے لوگوں کو ذہن میں ہوتا ہے صحیح اور جو بڑے بدماش ہوتے ہیں وہ جو کرونوں کے دندے کرتے رہتے ہیں جنہوں نے پاکستان کا پیڑا گھر کر دیا ان کے خلاف کوئی فبغینڈہ نہیں کرتا بات ذہن میں آ رہی ہیں تو وہاں مولوی کو بھی کوسنا چاہیے کہ کونڈے مونڈے یہ حرام ہے لیکن وہاں اس بڑے خدیث کو بھی کہنا چاہیے کہ خدیث آپ نے جو کروڑوں لوگوں کے مارے ہیں یہ تب بلکل جہنم کی آگئے آپ اپنی پیٹ میں ڈال رہے ہیں اس کا بھی کونڈا کرنا چاہیے کیونکہ یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا فلسفہ اتنا عجیب ہے کہ اس نے فرمایا کہ علوم سے اخلاقیات ڈیولپ نہیں ہوں گے ورنہ یہ جو لوگ پاکستان کی خزانے کا بیلہ غر کر چکے ہیں وہ جانتے نہیں ذرا دور سے سارے پولیفائیڈ کے ذمکے لوگ ہیں تب ہی تو بیروکریٹ بنے ہوئے ہیں تب ہی تو بیروکریٹ بنے ہوئے ہیں اگر علوم سے اخلاقیات ڈیولپ ہوتے تو پھر وہ حرام خور کیوں بنیں صحیح وہاں کے احوال نے ایسا دنگا کروا دیا کہ قوم واضح دو گروپ میں تقسیم ہو گئی لیڈیم تو رہا نہیں پھر میں نہیں تب کر رہا کوئی متوسط کوئی رہا نہیں بس یا تو وہ ہے کہ بھوکے مر رہے ہیں یا پھر وہ نہیں یہاں بجتی ہے شانائی وہاں ماتم بھی ہوتا ہے فَقَالُوا رَبَّنَا بَاغِدْ بِلَا أَسْفَارِنَا کیوں جائز بشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں جہاں بجتی ہے شانائی وہاں ماتم بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں گانا تو عاصل میں شیر ہے اسے تو گانا بنا دیتا ہے میوزک اسے گانا بنا دیتا ہے میوزک فَقَالُوا رَبَّنَا بَاغِدْ بِلَا أَسْفَارِنَا انہوں نے کہ دیا ہمارے پروردگار باغِدْ بِلَا أَسْفَارِنَا زبانِ حال سے کہہ رہے تھے ان کے عامال کی ریکوائرمنٹس ہی تھی کہ ان کو ان مشکلات سے دوچار کیا جائے فَقَالُوا رَبَّنَا بَاغِدْ بِلَا أَسْفَارِنَا وہ زبانِ حال سے یعنی عامال کے تناظر میں ہی ڈیمان کر رہے تھے کہ باغِدْ بِلَا أَسْفَارِنَا ہمارے سفر ہمارے فار ڈسٹنٹ ہو جائے فار ڈسٹنٹ مین کے فری ویل پر کوئی آبادی نظر نہ آئے ان کے عامال کی ریکوائرمنٹس ہی تھی کہ لوگ یہاں سے کئی خانب دوشی کر جائیں وَظَلَمُوا الْفُسَامُونَ اپنے اوپر زیادتی کی تھی فَجَعَلْنَا أَحَادِسَةَ تو ام نے بنا دیا ان کے خالی قصے فَجَعَلْنَا أَنْحَلَاک کر دیا تو جو قوم حلاک ہو جاتی ان کا قصہ ہی رہ جاتا ہے کیا رہے گا تھا کہ ان کے معیشت کے بس صرف قصہ ہی رہ گئے کہ جی ایسا ہوتا تھا اور ایسا ہوتا تھا اور ایسا ہوتا تھا اور پتہ نہیں بیلڈنگ کیا تھا اور موٹر کیا تھا اور فلاں سب کچھ رہ گیا سوزید کیسے ہی ہوتے ہیں سٹوریز رہ گئی فَجَعَلْنَا أَحَادِسَةَ ہم نے بنا دیا ان کو احادِسَةَ خالِ قصے اور خالی باتیں وَمَزَّقْنَا أَكُلَّمُ مَزَّقِن اور ہم نے ان کے معیشت کو رِزا رِزا کر دیا مکمل رِزا رِزا اِنَّ فِي ذَلِكَ اسی میں لَعَيَاتِ الْقُلِ نِشَانِيَا ہے لِكُلِّ سَبْ بَارِلْ ہر ایک اس آدمی کے جو استقامت والا ہو شکور اور اللہ کے دعمت کا شکور عطا کرنے والا ہو انہیں ذرا خیال کرنا چاہیے ناشکری کریں گے اور استقامت سے یعنی ڈی سٹیبل ہو جائیں گے دینی اعتبار سے تو حشر ہوئی ہوگا جو قوم سبا کا ہوا نَفِ ذَلِكَ لَعَيَاتِ الْقُلِ نِشَانِيَا ہے لِكُلِّ سَبْ بَارِل سببار صبر سے ہے اور میں نے کہا کہ سبر کمانا قرآن میں سٹیبلیٹی تو سببار مین سٹیبل پرسن لِكُلِّ سَبْ بَارِل ہر مستقل مزاج شخص شکور اور شکور عطا کرنے والا وَلَقَدْ صُدَّقَ عَلِيمِ اِبْلِيسُ ذَلَّهُ اور ابلیس نے اپنا خیال ان پہ سچا کر کے دکھایا یعنی ابلیس نے ان کے مطالب جو پلین بنایا تھا کامیاب ہو گیا وہا وَلَقَدْ صُدَّقَ عَلِيمِ اِبْلِيسُ ذَلَّهُ اور تاکہ ابلیس نے اپنا گمان اور پہ سچا کر کے دکھایا فَتَّبَغُوا وہ لوگ اس کو فالو کر گئے اللہ فریقم من المومنین مگر ایک چھوٹا گروہ مومنوں کا انہوں نے اس وقت بھی شیطان کو فالو نہیں کیا انہوں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ دین کو وائلیٹ کر رہے ہیں اس کی تباہی بڑی مثالی ہوگی لیکن حیالات جب اس طرح دگر جائے تو وہاں ان صحیح لوگوں کی بات کسی کے ذہن میں آتی نہیں لوگ اسے کریزی کہتے ہیں ایک کریزی ہے بڑا دقیانوسی نسائج رکھتا ہے یہ کریزی ہے دنیا کہاں پہنچ گئے یہ ابھی تک اللہ اور رسول اور دین اور فلان اور فلان بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ بھائی اسی دین سے پاکستان سے دور کے ہاں آئیں یہاں بھی مولی پیچھے پڑ گیا یہاں بھی مولی پیچھے پڑ گیا یہ نمازیں اور یہ دین اور یہ سبق اور یہ قرآن اور حدیث اور سب کچھ اسی در دور کے آئیں صحیح تو یہاں بھی مولی پیچھے پڑ جاتا ہے جماعت والے پیچھے آ جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان سارے حالات کو فیس کرتے رہتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ کام ٹیک نہیں ہے یہ غلط ہے یہ نہیں کرنا چاہیے اس کا انجام بہت برا ہوگا حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَعْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ آپ نے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو نہیں چورنا اگر چور دیا اللہ کریم آپ لوگوں کے اوپر بدماشوں کا تسلط قائم کرے گا سُمَّ يَدْهُ خِيَارُكُمْ فَلَائِوْسْتَجَابُ لَهُمْ پھر آپ کے دیندار لوگ بھی دعا کرتے رہیں گے میں سنوں گا نہیں صحیح تو ایسے میں نہ پھر خدا سننے کے لئے تیار ہوتا ہے نہیں یہ عوام سننے کے لئے تیار ہوتا ہے حالانکہ یہی نیک لوگ یہاں جو عوام سے بات کرتے تو خدا سے بھی دعا کرتے لیکن اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ اللہ نے پہلے سے واضح کر دیا سُمَّ يَدْهُ خِيَارُكُمْ فَلَائِوْسْتَجَابُ لَهُمْ پہلے سے ماحول میں وہ جو آپ کے نیک لوگ ہیں وہ بھی مانگتے رہیں گے میں نے سننا نہیں میں نے ان کا بھی نہیں سننا فَاتَّبَغُوا إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمِّ الْسُلْطَانِ اور نہیں تھا شیطان کا ان کے اوپر کوئی تسلط اللہ لِنَالَمَا یہ سب کچھ عملے کروایا تاکہ ہم جدا کر دیں لِنَالَمَا ہم مشاہدہ کریں تاکہ ہم جدا کر دیں اللہ لِنَالَمَا تاکہ ہم مشاہدہ کریں اور جدا کر دیں من اس کو یومن و بالآخرت جو عقیدہ رکھتا ہے آخرت کا مِمْبَن وَا اُس سے وَمِنَا فِي شَكِ جو آخرت کے بارے میں ڈاؤٹ میں ہے وَرَبُ قَالَا قُلِّ شِئِ الْحَفِيظ اور آپ کا پرودگار ہر چیز کو واج کرنے والا ہے حفیظ کا معنی واج کرنے والا آپ کا پرودگار تمام چیزوں کو واج کرتا رہتا ہے قُلِدْغُ الَّذِينَ زَغَمْتُم مِلْدُونِ اللَّهِ کہ دیجئے او میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اُدْغُ الَّذِينَ ان لوگوں سے کہ اُدْغُ الَّذِينَ آپ پکاروں لوگوں کو زَغَمْتُم مِلْدُونِ اللَّهِ جن کے مطالق آپ نے کوئی فکر ڈیولپ کر دیا ہے اللہ کے مقابلے میں ان کے اختیار میں کوئی ہے تو پکاروں ان کو پکاروں ان کو وہ کوئی آپ کی مدد کرے کوئی فریاد رسی کرے کوئی مشکل سے چھٹکھارا دلائے قُلِدْغُ الَّذِينَ زَغَمْتُم مِلْدُونِ اللَّهِ آپ کے دیجئے پکاروں الَّذِينَ اور الَّذِينَ یہ موصول انسانوں کے لئے استعمال ہوتا ہے کس کے لئے انسانوں کے لئے کیونکہ مشرقین مکہ کے سارے آئیڈلز بلکہ مشرقین کے سارے آئیڈلز یہ اصل میں مورتی ہوتی ہے کسی انسان کی جو ان کے زَغَمْ میں بہت بڑا بن جاتا ہے جو ان کے زَغَمْ میں ہندووں کے نزدیک یہ مورتیاں وہ بناتے ہیں کس کی جو شخص ان کے نزدیک بہت بڑا ہوتا ہے سپیریئر قسم کی وہ کیا کہتے ہیں اس کے لئے خاص اسطلع ہے ان کی ہندی میں کیا کہتے ہیں ہاں ہاں کیا کہتے ہیں اسے جس جانور میں ان کو خوت معلوم ہو جاتی ہے کہ فار اگزامپل سام فار اگزامپل فار اگزامپل ان دے سٹارٹ ورشپ ہاں بندر بھی ہے کوئی خاص صفت ان کے نزدیک میں سپریارٹی کی ہو جاتی ہے تو وہ پوجہ شروع کر جاتے ہیں صحیح لیکن جو مورتیاں بناتے ہیں انسانوں کی تو اصل میں وہ یہ انسان کی سی صفت کے حوالے سے ان کے ذہن میں سپیریئر ہو جاتا ہے تو جب سپیریئر بن جاتا ہے اس کی مورتی بنا کے پوجہ کرتے رہتے ہیں کیونکہ جب تک کوئی چیز آپ کے ذہن میں سپیریئر نہ بنے آدمی پوجہ خاک کر جائے اس کے بات کو کوئی نہیں سنتا صحیح جب تک مولنی لوگوں کے ذہن میں سپیریئر نہ بنے اس کے بات کو اس کے آزام پر کلمہ بھی نہیں پڑھتے یہ دیکھئے مولیوں کا بیڑا غرق ہو بھائی نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو اور کہتے بھائی نماز پڑھو تنگ آ گئے ہیں زیاء علق صاحب نے ایک بار اپنی تقریر میں کہا دنڈا تھا اس کے پاس صحیح اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ سارے جو ملازم ہیں ان کو زہر کی نماز اپنی دفتروں کے باہر لان میں پڑھنی چاہیے اس نے ہی بھی نہیں کہا کہ پڑھیں اس نے کہا شڑ پڑھنی چاہیے اب اس آدمی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا سارے افسر موضوع کیے بغیر نماز میں کرے ہو جاتے ہیں صحیح کہ بھائی پتہ نہیں وہ روزنامچے میں لکھا جائے گا آج فلانہ ہی تے نماز میں تو بیڑا غرق ہو جائے گا وہ جا صحیح ہو تو قلیمی ہے کار بے بنیاد صحیح تو قلیم کے پاس حساب ہونا چاہیے ہاں کیسے بات نہیں ہے ہر ایک اپنا اپنے فلس بہت آپ کیوں گا میں سوچتی ہیں یعنی صاحب کا این فکر بن کو ٹوٹلی رہا ہے قُلِدُعُ اللَّذِينَ زَغَمْتُم مِلْدُورِ اللَّهِ آپ کے دیجئے او میرے نبی قُلِدُعُ اللَّذِينَ پکارے او لوگوں کو زَغَمْتُم مِلْدُورِ اللَّهِ جن کے مطالق آپ اللہ کے علاوہ اپنی خیال ڈیولپ کر چکے ہیں لَا يَمْلِكُونَ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ اور زَغَمْ لغت عربی میں کہتے ہیں فاسد خیال کو زَغَمْ کس کو کہتے ہیں فاسد خیال کو لَا يَمْلِكُونَ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ وہ اختیار نہیں رکھتے کسی ادنا سرے کا فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں وَلَا فِي الْأَرْضِ نَزَمِينَ وَمَا لَهُمْ فِي مَا بِلْشَكِلْ اور نئے اُن کے لئے فِي مَا آسمان اور زمین اور اس کے مخلوقات میں کوئی بھی شراکت اللہ کے ساتھ وَمَا لَهُمْ مِلْهُمْ مِلْزَهِر اور نئے اُن کے لئے مِلْهُمْ انہی مخلوقات اللہ کریم فرماتے ہیں ان میں کوئی ایسا نہیں جو مجھے سپورٹ کر رہا ہے میں کسی کے سپورٹ کا محتاج ہی نہیں آپ لوگوں نے کہا ان کو خدا بنا دیا ہے لارڈ بنا دیا گارڈ بنا دیا سناف گارڈ بنا دیا کسی نے لارڈ بنا دیا کسی نے گارڈ بنا دیا اور کسی نے سناف گارڈ بنا دیا وَلَا تَرْفَهُ شَفَاتُ اب دوسرے تصور پر اللہ سر بیکاری لگا دیتا ہے مجھے رکی نے مکہ کہتے ہیں ہم انہیں گارڈ نہیں سمجھتے ہم انہیں اپنا کیا سفارش ہی سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں سفارش ہی تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے چاہوں سفارش کو اخواق کرے گا وَلَا تَنْفَهُ شَفَاتُ عِنْدَهُ اور کوئی بھی سفارش اللہ کے نزدے کوئی نفع نہ دے سکے گا اللہ لمن حضن اللہ مگر اس کی سفارش جس کو اللہ اجازت دے دے تو اللہ اجازت دے گا پیغمبر کو کہ آپ سفارش کریں اللہ اجازت دے گا کسی باعمل عالم کو کہ آپ سفارش کر دیں اللہ اجازت دے گا کسی شہید کو کہ آپ سفارش کریں اللہ اجازت دے گا والدین کے اس چوٹے مرے ہوئے مسلمان بچے کو جو بچپنے میں مر چکا ہے کہ آپ اپنی والدین کے سفارش کریں حضرت میکلی اور نفع نہیں پہنچا سکتا کسی کی سفارش بھی مگر اس کے لیے جس کے لیے اللہ اجازت دے دے خطائضہ فزقہ ون قلوبیں تا آکے جب حیبت اٹھی جائے گی ان کے دلوں سے یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے جب حیبت اور بے خودی اٹھ جائے گی کیا اٹھ جائے گی بے خودی سینسلیسنس تو آپ ذرا اس تصور کو سورہ زمر سے معلوم کریں سورہ زمر میں چلے لائیں حیث نمبر چونسار سے شروع کر دیں سکسٹی فور سے ایک نمبر ون فور سکسٹی سکس مشرقین آکے رسول پاک کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ لے دے کے حصول پر عمل کر جائیں گے کس چیز پر کچھ کمرو معیش کر جائیں گے کچھ آپ ہمارا مانے کچھ ہم آپ کا مان لیں گے سیاسی اتحاد بنائیں گے یا انٹرفیت بنائیں گے تو انٹرفیت وہ یا ٹھیک ہے امن آمان کے قیام کے لئے there is no any wrong thing even though اگر آپ مشرق کے ساتھ بھی کوئی اتحاد بنا سکتے ہیں بھائی معاشرے کو یعنی فار ایگزامپل کراچی کو کیا بنانا ہے امن کا شہر تو وہاں آپ ہندو سے کہیں گے کہ نہیں آپ ساتھ نہ شامل ہوں جنہ زور سے سن میں آپ امن ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو ہندو سے کیا کہیں گے بھائی آپ بھی شامل ہو جائیں نمائندہ دے دیں اس کمیٹی میں تاکہ امن ڈیولپ ہو جائے لیکن جہاں پہ اصول پہ کمپرمائز ہو دینی اصول there is no any such concept in دینہ فاللہ سبحانہ وتعالی بازیں گے یہ آپ نے دیفرنسیئر کرنے ہیں کیونکہ آپ نے تنگ نظر کبھی نہیں ہونا prejudiced حضور اے اسلام نے فرمایا حلق المتنطعون حلق المتنطعون حلق المتنطعون تین بار حضور نے فرمایا extremis تباہ ہو گئے extremis تباہ ہو گئے extremis تباہ ہو گئے اب extremis کیا ہوتے ہیں کہ وہ ڈیفرنسیئر بھی نہیں اگر بھائی بات کیا ہو رہی ہے وہ غلط اپلائی کر رہی ہیں صحیح تو جہاں پہ دین کے اصول پہ کم رمائز ہوتا ہے no any such concept in دینہ فاللہ سبحانہ وتعالی اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی یہ ہمارا جو علاقہ ہے اس میں ہم امن قائم کرتے ہیں تو ہم سامنے والے جو ایڈل سکول والے ہیں تو وہاں کے اگر میسیج نہیں کہیں کہ نہیں چونکہ آپ غیر مسلم لہذا آپ ہمارے ساتھ امن قائم نہ کریں صحیح تو پھر امن قائم ہوگا ہوگا خطان نہیں نشان لکھیں اپنے پاس نشان لکھیں کیونکہ میں نے تو اپنے کی ذنی تربیت کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کروایا تھا نبوہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کروایا تھا تو نبوہ سے پہلے وہ مشرک تھے برادوں سے نہیں کوئی پیغمبر نبوہ سے پہلے بھی مشرک نہیں ہو تو وہ موحد ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ صحیح فطر دے لیتا ہے وَلَقَدَاتِيْنَا عِبْرَاهِيمَ رُجْدَوْ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِي عَالِمِينَ طبیتہ نبوہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے معاہدات سے نفرت ہوتی تھی یہ کیا بھائی یہ پتروں متروں کی پویا یہ شہاہ ہے صحیح وَٹْ اَقْرَيْزِي قَامْ صاحب یہ کیا لیکن پھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مکہ کو خون خرابے سے بچانے کے لیے ہمیشہ تک ادھو میں لگے رہتے ہیں اور اس کے لیے وہ دردر پیجاتے ہیں چیپس کے پاس مختلف قبائل کے سربراہوں کے پاس وہ وہاں پہ ایک معاہدہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوہ سے پہلے کروایا تھا اس کو کہتے ہیں حلف الفضول کیا کہتے ہیں حلف الفضول کہ بھائی غریب کو سہارا دیا جائے گا اگر غریب کے ساتھ کسی بھی چیف نے زیارت ہی کی تو ہم اس چیف کے مقابلے میں اس غریب کا ساتھ دیں گے یہ معاہدے کی بلیات کون تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حلف الفضول سب سے پہلے سپورٹ دے دیا تو ان تینوں کے نام لفظ فضل سے شروع ہو رہے تھے تو فضل کا تنور ہوتا ہے کیا فضول کیا تو اس لئے اس معاہدے کا نام ہی پڑ گیا کیا حلف الفضول یعنی فضول ڈریٹی کیا فضول ڈریٹی یعنی فضول ڈریٹی نہیں فضول ڈریٹی قل افغیر اللہ تامرون نے آپ کے دیجئے فغیر اللہ آیا اللہ کے علاوہ تامرون نے آپ مجھے حکم دیتے عابد کہ میں پندگی شروع کر دو ایوال جائلون او نا سمجھ دو گو بس یہ ایوال جائلون سے جب حضور میں ایڈریس کر دیا تو ان کا پتہ لگ دیا کہ بھئی ہمارے بات کوئی بنے کی نہیں کیونکہ جب فرام بیوری دیگنے آپ کسی کہے دیکھیں کہ اوہ ایگنورنٹ what you are attacking about کہے کہ آگے جانے کوئی ضرورت ہے نہیں کیونکہ آدمی تو ہمارے اس بات کو اہمیت ہی نہیں دے رہا تو حضور علیہ السلام صلی اللہ نے کہے دیا بس بلکل فرام بیوری بگنے اثر وائز اگر آپ نے کوئی نربی نہیں کہی تو یہ قدم آگے جائیں گے تو بس بلکل ابتدار سے کہے دے کہ اوہ جاہل لوگوں آپ مجھ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کروں اب دیکھئے رسول پایس علیہ السلام کی وہاں کیا کیفیت تھی مکہ موزان کیوں کی صورت مکی ہے مدنی نہیں ہے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ السلام یقیناً یعنی کوئی ماتی قوت اس کے پاس نہیں تھی یا افرادی قوت نہیں تھی لیکن اصول پر کمپرومائش کی بات آئی تو اللہ کریم نے فرمایا اس پر کوئی نرم بات نہیں کر لیا ایوال جاہلوں اور کسی کو جائل کہا جائے تو اس کے تکان سرخ ہو جاتے ہیں صحیح اور پھر ابو جان کو جاہل کہنا یا سبحان اللہ ولید ابن مہیرہ کو جاہل کہنا نظر ابن حاری لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ جو ان کمپرومائش کی بات کر رہے لہذا آپ نے سٹک رہنا ہے اور کہہ دے ایوال جاہلوں قل افغیر اللہ اتامرونی عابد ایوال جاہلون آپ کے دیجئے آیا اللہ کے عطاوہ مجھے حکم دے رہتے عابد کہ میں بندگی کرو ایوال جاہلوں ہو جاہلوں ایوال جاہل اب عبادات کے مختلف شعبے ہوتی ہیں ایک عبادت تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی پوجہ کریں یہ آپ نے کیا ایک عبادت ہی کہ آدمی پوجہ کریں اس طرح اللہ کی کی جاتی ہے اپنا یہ کہ کسی مخلوق کے سامنے وہ حرکت کی جائے جو اللہ کے ذات کے ساتھ خاص ہے وہ حرکت کی جائے جو اللہ کے ذات کے ساتھ خاص ہے رکھو ہم کس کے سامنے کرتی ہیں تو انسان کے سامنے کرو گئے تو مشرق بن جاؤ گئے سجدہ ہم کس کے سامنے کرتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے صحیح تو اگر آپ نے کسی کے آگے تعظیم بھی کرنا ہے تو صرف اتنا السلام علیکم اور اگر آپ انہ سلام علیکم جی that's a kind of shirk you should not do that میں نے کہے دیا کہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس طرح کریں السلام علیکم لیکن اگر آپ ایسا کرنے کی کہ وہاں تک سرے گئے کہ رکھو کی کیفیت پہ رہا ہوگی that will be shirk وہ پھر شرک ہوگا وہ کیا ہوگا وہ پھر شرک ہوگا کیوں کیا ہو ہاں کیا پڑ جاتے ہیں آواز کو اس کو تدارک کرنا چاہیے کیونکہ تعظیم اور عبادات تعظیم اور ان کے درمیان فرق ہونا چاہیے ہم اپنے مشایخ سے ملتے ہیں ہم اپنے مشایخ سے ملتے ہیں لیکن ہمارے مشایخ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بھی ملتے ہیں اور پتہ آئے کہ یہ طالب علم ہے ہمارا اور شاگرد ہے یہ احترام کرے گا صحیح تو وہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح رہاتے ہیں تاکہ زیادہ جھکنے کی اور رکو کی پوزیشن نہ آجائے صحیح تو تعظیم میں اور عبادات کے حرکات میں فرق ہونا چاہیے قُلْ اَفَغِیرَ اللَّهِ تَعْمُرُونِ عَابُدُ أَيُّهَا الْجَائِلُونَ وَلَقَدُوْ حِيَ لَيْكَ وَإِلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اور تاکیقم وحی کر چکے آپ کو وَإِلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اور انبیاء کو جو آپ سے پیلے تھے کیا لَإِلْ عَشْرَكْتَ کہ اگر آپ نے شرک کر دیا لَيَحْبَتَنْ لَغَمَلُكَ آپ کا کیا درہ سارا ضائع ہو جائے گا اگر ایک بار بھی شرک کر دی یعنی شرک آپ جس فارے سیکنڈ کر دیں تو ہنڈرڈ یئر آپ کے عدارت کر چکے ہیں انساروں کا بیڑا غرق یعنی یہ شرک اپنی خبیر چیز ہے کہ جس فارے سیکنڈ ہی تھی تو جو کچھ آپ کی معذی تھی اس پر تو آپ نے پانی لان لیا لَإِلْ عَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنْ لَغَمَلُكَ اگر آپ نے شرک کر دیا لَيَحْبَتَنْ لَغَمَلُكَ لَيَحْبَتَنْ لَغَمَلُكَ تو زائع ہو جائے گا آپ کا سارا حمل وَلَدْكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور ہو جائیں گے آپ خسارہ کرنے والوں میں سے سب کچھ میم یعنی آپ کیا ہو جائیں گے دین کے اعتبار سے آپ کیا ہو گئے ایک سیکن کے شرک کرنے سے آدمی دین اعتبار سے بینکرپٹ کرتے ہیں بینکرپٹ لڑھاتا ہے دیوالیہ ہو جاتا ہے لَتَقُنْ لَغَمَلْخَاسِرِينَ خاصر وہ سے کہتے ہیں جو سب کچھ لٹا دیتا ہے بس وہ پچاس پیج اللہ نے بیڑا غرق ہو گیا بلِ اللہ فابد بلکہ خاص اللہ کے بلڑکے کیا کرے وَكُمِّنَ الشَّاكِرِينَ اور آپ ہو جائے شکر کرنے والوں میں سے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَ قَدْرِ اور لوگوں نے ابھی تک اللہ کو نہیں پیچانا جس طرح اس کے پیچاننے کا حق ہے قَدْرُكَ مَنَا عَرَفُوا وَمَا عَرَفُوا اللَّهَ حَقَّ مَعْرِفَتِ ابھی تک لوگوں کو خدا کی پیچانی نہیں آئی خدا کو آدمی پیچان جاتا ہے پھر وہ شرک نہیں کرتا پھر وہ شرک وہ پھر بابوں کے پاس نہیں جاتا کیونکہ اس کا عقیدہ بن جاتا ہے کہ سب کچھ کرنا ہے کس میں اللہ تعالیٰ نے پھر وہ کسی اور کو مشکل کشاہ نہیں کہتا کہ مشکل کشاہ ہی کر جاتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کسی اور کو حاجت روانے ہی کہتا یہ تو ہماری اپروچ نہیں ہوتی اللہ کے علاوے سے کنی بہت سارے کامیں جو اللہ کے کرنے کے نیازر تیل ہی کر جائے گا تو ہم کہہ لیتے ہیں کہ یا علی مشکل کشاہ کوئی کہتا ہے محمد کر جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کہتا ہے داتا صاحب کر جائے گا صحیح یہ بچوں کا جو ایجنسی یہ داتا صاحب کے پاس ہے فار ایجنپل صحیح کہ بابا ککر میں کیوں چلویسا دوسرا معنی وَمَا قَدْرُ اللَّهَ قَدْرِ مَا قَدْرُو کا معنی اندازہ ابھی تک انہوں نے اللہ کے عظمت کا اندازہ نہیں لگایا یعنی means کہ وہ اندرمائن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مردی میں ہم کہہ سکتے ہیں اس آیت کا مفہوم کیا ہے کہ لوگ اللہ کو کیا کرتے ہیں تب ہی تو ایرے غیرے کے پاس جانتے ہیں کہ وہ اللہ کو اندرمائن کرتے ہیں وَمَا قَدْرُ اللَّهَ تَقَدْرِ وَالْأَرْضُ جَمِعَ الْقَبْضَتُ اور ساری زمین اللہ کے ایک مٹی بے رہے گین کنٹرول میں قیامت کے دل وَالزَّمَاوَاتُ اور سارے آسمان مَتْوِیَاتُ بِعَمِینِ اس کے دائے ہاتھ میں فولڈ ہو کے رہیں گے تو یہ ہمیں سمجھا رہا ہے دروائی اللہ کا کوئی دائے ہاتھ نہیں نہ کوئی بایاں ہیں وَالْسَّمَاوَاتُ مَتْوِیَاتُ مَتْوِیَاتُ کیمین فولڈیڈ مَتْوِیَاتُ کیمین فولڈیڈ وَالزَّمَاوَاتُ کیونکہ ایک چیز اگر اس طرح کلی ہوتی ہے تو اس پر کنٹرول زیرا گرفت کمزور ہوتا ہے لیکن اگر آپ اسے فولڈ کر دیں تو گرفت مضبوط ہو جاتا ہے تو اللہ کریم مضبوط گرفت بھی بات کر رہا ہے تو ہمارے سمجھ کے لئے وہ کہتا ہے مَتْوِیَاتُ فولڈیڈ in the hands of اللہ سبحانہ و تعالی وَالسَّمَاوَاتُ مَتْوِیَاتُ بِعَمِینِ سبحانہ وَتَغَالَ غَمَّا اِلْشْرِكُون تنظیح اللہ تعالی کے لئے اور اللہ کریم بہت بڑا ہے ان چیزوں سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریف تیراتے ہیں وَنُفِ خَفِ سُورِ اور پونگ دیا جائے گا ٹرامفٹ میں اس راتیل علیہ السلام بلو کر جائے گا کس میں سور میں فَسْوَائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْعَرْضِ سِنسلس پر جائیں گے سوائقہ سوائقہ کھا مانا سنسلس گان سنسلس ختم ہو گیا فَسْوَائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ تو سنسلس ہو جائیں گے وہ ساری مخلوقات جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے اللہ مرشا اللہ مگر وہ نہیں جس کو اللہ چاہے جس کو تو حضور علیہ السلام نے اس تسنا کو اپلائی کر دیا صرف حضرت موسیٰ پر علیہ السلام کہ صرف موسیٰ علیہ السلام سنسلس نہیں ہوگا صرف موسیٰ علیہ السلام اس کا سنس وہ بہال ہوگا سنس بہال ہوگا اور وجہ آپ درہ جائیں سورہ آراف میں ایمیر سسٹم ڈیولپ ہو جکا ہے آیت نمبر 143 آیت نمبر 143 وَلَمَّا جَا مُسَلِمِ قَادِنَا جَبْ مُسَا دِ صَلَاةُ وَسَلَاةُ وَسَلَامَ آگے فِقْس ٹائم پر اپنی جگہ پہ وَقَلَّمَهُ رَبُّهُ فَا اِنِ اسْتَقَرَّ مَقَانَا میں ذرا فَا اِن اِسْتَقَرَّ مَقَانَا میں ذرا اسی پر اپنا ویوس چھوڑ دیتا ہوں یا ایک لہر چھوڑ دیتا ہوں اگر وہ اپنی جگہ پہ ٹھہر سکا تو پھر مجھے دیکھ جاؤ گے فَا اِن اسْتَقَرَّ مَقَانَا اگر یہ پاڑی اپنی جگہ پہ ڈھٹی رہی فَسَو فَتَرَانِ پھر آپ جلدی مجھے دیکھ سکیں گے فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِي اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَدْرَ عَنْ مِلَةِ الْخِمْسَر کہ اللہ کریم نے اپنے تجلیات میں قَدْرَ عَنْ مِلَةِ الْخِمْسَر قَدْرَ عَنْ مِلَةِ الْخِمْسَر یہ چھوٹے انگلی ہے اس کا جس طرح کہتے ہیں کہ اپنے ناخن کا ایک ذرہ دکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کریم نے اپنے ناخن کا ایک ذرہ دکھایا نہیں چھوٹی سی لائک دکھائی فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّ لِلْجَبَلِ جَغَلَهُ دَقْقَن تو وہ پہاڑی لفظہ پر اندام ہو گئی صحیح سورہ زمر میں جائے وَخَرَّ مُوسَى سُعِقَا اور موسیٰ علیہ السلام سنسلس ہو گیا موسیٰ علیہ السلام سنسلس ہو گیا تو اللہ کریم نے اپنی تجلی دکھانے سے انسانوں کو ایک بار سنسلس کروانا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو دو بار نہیں کروانا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سنسلس ہو گیا اور دوسری بات وہ جو قرآن حساب نے کی کہ امیون سسٹم بھی ولپ ہو چکا تو آپ جائے سورہ زمر میں وَنُفِقَ فِي السُورِ فَسْوَائِقَ مَلْ فِي السَّمَاوَادِ وَمَلْ فِي الْأَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ سُمْ مَنُفِقَ فِي اُخْرَا سُمْ مَنُفِقَ فِي اُخْرَا اور پھر اسی میں پھونکا جائے گا ایک بار پھر فَائِضَا اُمْتِيَامُ وَيَنْزُرُونَ تو وہ سارے اٹھ جائیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے نیرمین کہ نئی لائی فون کو مل جائے گی تو واپس اپنے سبق پر حَتَّا اِضَافُ الزِّيَانُ قُلُوبِمْ تَعَا کے وہ بے خودی چلی جائیں ان کے قلب و دماغ سے قَالُو تو وہ کہتے رہیں گے ایک دوسرے سے مَازَا قَالَ رَبُّ قُونَ کہ کیا کہا آپ کے پروردکار نے قَالُو تو کہنے والے کہ جائیں گے الحق پتہ تو نہیں کہ کیا کہا لیکن جو بھی کہا تو حقی کے دیا وَهُوَ الْغَلِيُ الْكَبِيرُ وَهُوَ الْغَلِيُ وَاللَّهُ تَعَلَى زَادت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے الْكَبِيرُ صفات کے اعتبار سے بہت بڑا ہے الْغَلِيُ کا مانا زَادت کے اعتبار سے بڑا الْكَبِيرُ کا مانا قَالِٹیز کے اعتبار سے بڑا ہے قُلْ آب کے دیجئے توحید کی دلیل قُلْ آب کے دیجئے مَنْ يَرْضُ خُكُم مِنَ السَّمَاوَاتِ کون آپ کو رزق دے دیتا ہے مِنَ السَّمَاوَاتِ آسمانوں سے تو آسمانوں سے رزق چاند سورج ستارے کلاودز ہوائیں سپیس ساری چیزیں وہ ہمارے رزق میں اپنا کام کر جاتی ہیں اگر سورج کا نظام گڑھ بڑھ ہو گیا تو زمین زرخیز بھی ہو کوئی ڈویلپ کر جائے گی قُلْ آب کے دیجئے مَنْ يَرْضُ خُكُم کون رزق دے دیتا ہے آپ کو مِنَ السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں سے یعنی اوپر والی دنیا سے وَالْعَرْضِ زمین سے قُلْ آب کے دیجئے اللہ رسول پاک صلی اللہ کے تین سے پوچھو کون دیتا ہے تو یہ خاموش رہیں گے یہ کہیں گے نہیں یہ خاموش رہیں گے کیونکہ انہوں نے ایڈمنٹ نہیں کرنا آپ کے سامنے ایڈمنٹ کریں گے تو شکست خردہ ہو جائیں گے انہوں نے شکست تسلیم کرنا ہی نہیں انہوں نے آپ کے سامنے کوئی شکست تسلیم کرنا ہی نہیں قُلْ اللہ تو آپ کے دیجئے کہ اللہ وَإِنَّا أَوْحِيَاكُمْ وَإِلَّا تو پہر آپ انہیں ایک دوسری بات کریں کہ اب میرا عقیبہ یہ ہے اور آپ ایڈمنٹ نہیں کر رہے ابھی آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ میں گائیدڈ ہوں اور آپ گائیدڈ آپ نس گائیڈڈ اب فیصلہ تو آپ کر گئے اور انہوں نے بھی سائلنٹ لی یا ایمپلائیڈ لی یا ایڈمیٹ کر دیا کہ واقعی ہدایت پر تو کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ابھی آپ ذرا ایک قدم اور آگے جائیں آپ کے دیجئے لا تسلونا آپ لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا اممہ اجرمنا ہمارے عامال کے متعلق جو ہم کر چکے ہیں ہمارے جرم آپ سے نہیں پوچھے جائیں گے آپ کہہ دیجئے صحیح آپ نے کہہ دیا کہ ہم ادایت پر ہیں آپ تو وہ نہیں کہیں گے آپ سے کہ آپ ادایت پر ہیں صحیح لیکن کچھ رد بھی نہیں کریں گے رد بھی نہیں کیونکہ ان کی بات کوئی وہ آپ ٹکتی نہیں تو آپ انہیں کہنے کہ ابھی ایک بات اور ہے کہ ہمارے جرائم کا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اور آپ کے جرائم سے ہم میں نے پوچھا جائے گا وَقُلَّا تُسْحَلُونَا آپ کے دیجئے کہ نہیں پوچھا جائے گا آپ لوگوں سے اممہ اجرمنا ان عامال سے جو ہم کر چکے ہیں وَلَا نُسْحَلُوا اممہ تاملون اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا اممہ تاملون وہ عامال جو آپ کر رہے ہیں اب دیکھئے ایسے موقع پر آدمی جب شور ہو اپنے عمل کے مطالقے میرا عمل صحیح ہے کیونکہ بیسٹ اپنا قرآن سننا لیکن آپ کا جو مخالف ہے وہ اس چیز کو ایڈمٹ نہیں کر رہا وہ اس چیز کو ایڈمٹ نہیں وہ آپ کے اس کی طرح کو جرم سمجھتا ہے صحیح تو وہ آدمی غصے کے اساس پر کہہ دیتا ہے کہ ہمارے ان چرائم کا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان کے عمل کو جرم نہیں کہا یہ غصے کی انتہا ہے کہ آپ غصے نہیں بات کر رہے ہیں کہ ہم جو جرم کر رہے ہیں اس کے مطالق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ نہیں کہا کہ آپ جو جرم کر رہے ہیں نہیں ہم جو جرم کر رہے ہیں اس کا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ اگر وہ کہہ لیتا ہے کہ آپ جو جرم کر رہے ہیں تو وہاں تو لڑائی مارک اٹھائی سیبر پور شاکار قُلْ لَا تُسْأَلُوْنَا وَأَمَّا عَجْرَمْنَا وَلَا تُمُسْأَلُوْا وَأَمَّا تَامَلُونَ قُلْ آپ کے دیجئے اجمع بیننا ربنا ہمارے پروتگار ہم کو ایک ساتھ جمع کر دے گا سمع یفتہ بیننا بالحق اور پھر اللہ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کی بنیاد پر اور وہ سمجھ بوجھ کے فیصلہ کرتا ہے ایسا نہیں کہ نہ سمجھ میں کر جاتا ہے وہ سمجھ بوجھ کے فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ کرنے والے کبھی آدمی فیصلہ کر جاتا ہے اگمیرنٹلی غلط فیصلہ ہوتا ہے تو غضون نے فرمایا کہ وہ وہ فیصلہ کرنے والے سمجھ بوجھ کے کر جاتا ہے یہی تصور آپ ذرا جائیں سورہ شورہ پر آیت نمبر ترٹین سے شروع کریں تو پتہ لگ جائے گا شلع لکم مند دینی ماں والصحابے نوحر حکم دے دیا ہے اللہ کریم نے بطور شریعت مقرر کر دیا ہے آپ کے لئے مند دینی وہ دین والصحابے نوحر جس کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو واللذی اوحینہ علیکہ اور یہ وہ دینے جو ہم وئے کر چکے آپ کے پاس اس کی ضرورت کیوں پر دئی پہلے تو کہے دیا اللہ کریم نے آپ کو حکم دے دیا ہے اس دین کا جس کا حکم دیا تھا نوح علیہ السلام کو تو اب بات اگر اتنی تک ہوتی تو مشرقین مکہ کہہ دیتی یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نوح والدین کو نہیں فالو کر رہے ہیں آپ نوح والدین کو نہیں فالو کر رہے ہیں وہ تو ان آئیڈلز کی بات کرتا رہا اور آپ آئیڈلز کے مخالف ہیں کہ اللہ کریم نے فورا ان کا رد کر دیا واللذی اوحینہ علیکہ یہ وہی دینے جو ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہی نوح والدین تھی یہی نوح والدین تہوں کے وہ کیا کہتے ہیں وہ شطرنج کہتے ہیں کہتے ہیں اس کے مورے بن کر دیئے مات ہو گئی تہوں کو مات دے دی اور یہ وہی دینے جس کی وحی کر دیں ہم نے آپ کو وما وسوینا بے براہیما اور یہ وہ دینے جس کا حکم دیا تا ہم نے ابراہیم کو موسیٰ اور غیسہ کو ان اقیم الدین ان اقیمو الدین اقیمو الدین آپ کا دین زگزگ نہیں ہونا چاہیے آپ کا دین زگزگ یہ دو معنی ہیں اقیمت الدین کے اقیمت الدین کا یہ معنی ایک معنی یہ ہے کہ آپ دین کو سٹریٹ فاروڈ فالو کریں زگزگ نہیں بنائیں کبھی یہ در پیکن چوز نہ ہو پیکن چوز نو آپ سے گناہ ہوتے رہتے ہیں تو ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ دین کے خلاف ہے ہم سے حرکت ہوگئے اللہ تعالی رہا ہم فرمائے اللہ معاف کر دیں لیکن اس کے لئے تعویلات نہ کریں کہ یہ چونکہ یہ بات ہے اور یہ چونکہ یہ بات کیا ہے کوئی بات نہیں یہ آپ دین کو زگزگ کروا رہے ہیں وَمَا وَسْوِئِ تَعْقَامَتِ دین کا ایک معنی یہ ان اقیم الدین کے دین کو سٹریٹ کروا دیں اقیم الدین کا ایک معنی دین کو سٹریٹ یعنی میند کے سٹریٹ فار اور یہی مفہوم ہے قرآن کریم کے دیگر آیت فَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ پیچارہ ہے فَسْتَقِمْ آپ سٹریٹ ہو جائے کَمَا أُمِرْتَ جس طرح اللہ نے حکم دے دیا ہے اور دوسرا معنی اقیم الدین کے دین کو ایمپلیمنٹ کریں دین کو کیا کریں اور ایمپلیمنٹیشن خوط چاہتی ہے ایمپلیمنٹیشن کیا چاہتی ہے ایمپلیمنٹیشن کیا چاہتی ہے نماز سارے لوگ بغیر وضو کے پڑھتے رہے اس لئے کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ بغیر وضو کے آدمی پڑھے تو کفر ہو جاتی ہے بغیر وضو کے آدمی پڑھے تو کفر ہو جاتی ہے ایک تھے ہمارے وزیراعظم اب تاب پر نام لینا چاہا نہیں ہمارے وزیراعظم تھے پاکستان کے صابقات اور کے یہ قریب والے نہیں آج سے تقریباً تیس پینتیس سال پہلے تھے وزیراعظم تھے صحیح تو اس نے تحشاب کر دیا اور انتخابات کا مسئلہ تھا تو قریب کی ایک مسجد تھی تو وہاں سارے لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور اس نے بھی ان لوگوں سے ملنا تھا تو اس مسجد میں جا کے اس طرح کڑے ہو گئے ایک دوسرے ساتھی نے اسے کہہ دیا کہ یہ سر آپ نے کیا وہ سر تھے ہمارے وضو نے سر میں خطاب دے دیا تھا کہ یہ سر یہ آپ نے کیا کیا بغیر وضو کے اس نے کہا میرا خیال تھا کچھ نہ کچھ سواب دو ہو جائے کہتے ہیں کہ اس کو کلمہ نہیں آتا مجھے کیوں نہیں آتا اور دروش شریف نہیں آتا دروش شریف نہیں آتا اور مسلمانوں کا حکمران بن رہا ہے مجھے کیوں دروش شریف نہیں آتا سارے پڑھو لا الہ الا اللہ یہ اس کا دروش شریف تھا شرعالکم من الدین ہمارے ایسے حکمرانوں سے واسطہ پڑھا ہوا ہے اسلام ایک ریپبلکہ پاکستان کے سربراہ شرعالکم من الدین وہ جو ہے نا ان کی عزیزہ ہمارے عذر کی عزیزہ وہ تقریر کر رہی ہے تو کئی سے لوٹ سپیکر پہ آزان کی آواز آئی تو عذر کا آزان بج رہا ہے شرعال حضرت شرعالکم من شرعالکم من الدین ما وض حضرت 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 شرعالکم من الدین ما وصوا بی نوحا والذین یوحینہ الیکا وما وصوینا بی براہیم وموسا وحیسا انقیم الدینہ کہ دین کو قائم کرو وَلَا تَتَفَرْقُ فِي اور دین میں تفرقہ بازی نہ کیا کرو دین میں تفرقہ تو میں نے آپ کو آسان تصور بھی دیا تھا کہ تفرقہ وہاں پیدا ہو جاتا ہے جب سنٹر چینج ہو جاتا ہے تفرقہ ہاں پیدا ہو جاتا ہے میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ پرکار اٹھائیں سنٹر کو چینج نہ کریں آپ پرکار کو جتنا کولے یا تم کر دیں تو دائرے ایک دوسرے کے تائید بنتے رہیں گے دائرے ایک دوسرے کو کٹیں گے نہیں دائرے ایک دوسرے کو کٹیں گے نہیں لیکن اگر آپ نے ایک میلی نیٹر بھی سنٹر کو چینج کر دیا تو پھر آپ پرکار اس کو کچھ نہ کہیں وہ دائرہ کسی جگہ پر اس کو کٹ اس کو کہتے تفرق جب سنٹر توڑی بہت چینج ہو جائے لیکن سنٹر ایک ہو تو اہمہ کا اختلاف ایک ہی سنٹر سے ہے کہاں ہیں؟ ہاں ایک ہی سنٹر وہاں پاکستان میں ایک جماعت ہے اس کو کہتے ہیں جماعت المسلمین وہ اصل میں اعتذار کی عقیدے رکھتے ہیں یا محتضلہ کے جو عقید ہیں وہی عقیدے رکھتے ہیں وہ ساری دنیا و کافر سمجھتے ہیں بس لگے رہتے ہیں کہ جتنے سارے مقلدین ہیں ابو حنیفہ کے یہ کافر شافی کے یہ کافر فلا 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 صحیح اور کیا؟ اس لیے کہ امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے ایک حدیث نقل کی ہے امام بخاری رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں تفرقہ بازی اور فرقہ نہ پیدا کرو تو یہ فرقہ پیدا ہو چکے ہیں لہٰذا یہ لوگ سارے اس حدیث کے مخالق ہیں تو کیا ہیں؟ کافر ہو چکے تو میں نے انجماعت المسلمین کے ایک زمدار کو پٹھا پشاور میں میں نے کہا بیٹھ جائیں کسی نے بتا دیا یہ ہے ان کا لیڈر سورے کا میں نے کہا بیٹھ جائیں سورے کے رہنماؤں میں ایک رہنماؤں یہ بھی ہے میں نے کہا بیٹھ جائیں میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا وہ جی بخاری کے حدیث ہیں میں نے کہا بخاری کے حدیث میں پیش کروں گا آپ کو کوئی حق نہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ حدیث پڑھ نہیں چکے ہیں آپ کوئی عالم تو نہیں ایک بات یہ ہے اور دوسری بات یہ کہ محمد خالی خود جسی کفر کے ارتک آپ کر رہے تھے یہ جیسی چیز کو آپ شرک کہہ رہے ہیں اسی شرک کے مشرک پہ محمد خالی خود تھے کیونکہ وہ خود ہی محمد شافی کو فالو کر رہا تھا صحیح؟ روز کے توتے ہڑ گئے آتکہ صحیح صاحب یہ ہوتا ہے مناظر ایک انداز ہم نے آپ کو مناظر بنانا ہے صحیح؟ اپنے دین کیلئے پھر لحظ کرنے ہیں اور باز کئی انداز ہوگا سبحان اللہ بہت گراہ گزرتا ہے مشرکوں پر ماتت ہو ملے یہ تصور جس کے جانب آپ دعوت دے دیتے ہیں دین کو ایمپلیمنٹ کرنا یہ آنکھوں میں چھپتا ہے دین پر حمل کرنا شخصی زندگی میں انڈویجنل بزنس ہے ایک آدمی کا یہ کسی کو چھپتا نہیں بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دین کیا ہے؟ پرسنل بزنس ہے کیا ہے؟ انفرادی مسئلہ ہے اس کا اجتماع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے جوڑی یہ کوئی تعلق نہیں ہوتا جب آپ یہ کہیں کہ نہیں ہمارے تو ساری چیزیں دین پر بیس کرتی ہیں صحیح تو ہی چیزیں ہوں فنڈمنٹلیسٹ ہیں پھر تو وہاں پہ ایک بدنام لفظیں وہ اٹھا رہتے ہیں کیا ہیں؟ فنڈمنٹلیسٹ ہیں نیت پرست کبورال المشرکین تو آج سے پندرہ سو سال پہلے اللہ نے اطلاع جی دی تھی کہ یہ بات ان کو بڑی چھپتی ہے جب آپ دین کی امپلیمنٹیشن کی بات کریں گے انٹاریبل کبورال المشرکین ماتدوم علیہ یہ بڑا مشکہ گزرتا ہے مشرکوں پر یہ تصور جس کے جانب آپ لوگوں کو بلا دیتے ہیں اللہ یجتبی علیم یشاو اللہ کریم کہیں تاریتا ہے اپنے جانب اس کو جسے وہ چاہیں تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی چاہے کہ اپنی جانب کہیں چھیں ویادی علیم یونیب اور گائیڈ کرتا ہے اپنی جارب اپنے ڈائریکشن میں اس کو جس کے دل میں انعبت تو ہو اس کی تنڈنسی تو ہو کہ میں اللہ کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں تو اگر کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں کہ میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں تو کوئی اللہ ہمارا ہم سایت ہو رہا ہے صحیح وہ ہمارا لیبرت ہو رہا ہے کہ ہم نہیں چاہیں گے اور وہ ہمیں بزور لے کے اپنے پاس پہنچائے گا وہ کہا چھلو جہنم میں سے لے جاؤ ویادی علیم یونیب وما تفرقو اور لوگوں نے تفرقہ بازی نہیں کہ مگر بعد ازا جاؤ ملخلمو کہ انہیں کے پاس سمجھ بوجا گئی سمجھ بوجا گئی اللہ من بعد ما جاؤ ملخلمو بغیل بیناؤں یہ ان کے باہمی ہداوت کی وجہ سے باہمی تعصبات کی وجہ سے تو جو تفرقہ بازی ہوتی ہے اس کا بنیاد ہوتا ہے تعصب یہ لکھیں کہ پھر قواریت کی بنیاد ہوتی ہے کیا؟ تعصب بغیل بیناؤں ایمہ کا اختلاف تعصبات پہ تھوڑا مبنی تھا امام ونیف اور امام مالی کا اختلاف تعصب پہ مبنی تھا کہ تحقیق پہ مبنی تھا تحقیق پہ مبنی تھا تشریف پہ مبنی تھا پھر میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ کفر و گمراہی یہ تین چیزوں سے ڈیولپ ہوتی ہیں نمبر ایک جہالت ایگنرنس نمبر دو ایناد ایراغنس اور نمبر تین مفاد ویسٹر انٹرس بس یہ چیزیں ہوتی جو آدمی کافر بھی بنا دیتی ہے وہ گمراہی بنا دیتی ہے ایک ایگنرنس جانتا نہیں دوسرا ایراغنس وہ زدی اور اینادی بن جاتا ہے تیسرا مفاد ویسٹر انٹرس کہ وہ مفاد کو قربان نہیں کر سکتا مولی کہتا ہے یہ ایراغن ہے وہ بھی ایراغن ہے وہ بھی ایراغن ہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا تو بڑا مشکل تو وہ کہتا ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ مولی کے پاس ہی نہ جائیں اب آپ جو یہاں آ رہا ہے تفسیر میں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو معلوم ہوگی تو آپ لوگ انویڈرہ کر دی ہیں صحیح؟ تو زندگی تو مشکل ہو جاتی ہے جیسے جیسے پتہ لگتا رہتا ہے تو آدمی پیچھے ہٹتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑی بے شرمی کی بات ہوگی ہمارے تفسیر میں بھی بیٹے رہتے ہیں اور پھر at the same time you are doing the same you are doing the same اگر آپ پھر بھی ان لون مونز میں انوال ہیں جو علیتے رہتے ہیں اور سود کے اساس پر تو یہ تو بڑی بے شرمی اور بے ہی آئی کی بات ہوگی as soon as possible اپنے آپ کو اس سے فرق کروا دیں وَمَا تَفَرْقُوا إِلَّا مِنْ بَادِ مَا جَعَوْمُ الْخِلْمُ بَغِيًا بَيْنَهُمْ اور انہوں نے تفریقہ پاسی نہیں شروع کر دی مگر بعد ازا جاؤمُ الْخِلْمُ کہ ان کو سمجھ بوجا گیا بَغِيًا بَيْنَهُمْ کیوں؟ باہمی تعصبات کی وجہ سے وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو دین کے اساس پر تفریقہ بازی کرتے رہیں اور وہاں پہ ان کے مفاد یا عناد انوال ہوں ہاں تو لاجیکل تو کیا ہے کہ ایت دی مومنٹ ان کو سلیپ کر دیں ان کا بیڑا غرق کر دوں لیکن میرا قانون یہ کہ فکس ٹائم ہوتا ہے اور میں نے جس چیز کے لئے جو فیصلہ کیا ہوتا ہے تو میں اس کو تبدیل نہیں کرتا ہمیں اتنا ایموشتل و جذباتی نہیں ہوتا کہ چلو فیصلہ تو تا سال بعد سال پہلے ہی بیڑا غرق کر دیں نہیں بس وہ ٹائم آ جائے گا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اور اگر نہ ہوتا فیصلہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا قول نہ ہوتا کیا ہوتا ہماری زبان نہ ہوتی کلمہ اس لئے اللہ نے کہہ دیا کیونکہ یہ محاورہ ہے لیکن میں نے اسے زبان دی ہوئی ہے یہ دیا ہوا ہے زبان دی ہوئی ہے ایک خاص کام کے خاص وقت کی وَلَوْلَا كَلِمَةٌ اور اگر میرا قول اور وعدہ نہ ہوتا ہے خاص وقت کا سبقت میں رب کا جو پہلے سے ثابت شدع آپ کے پروتگار کی جارب سے الاجل مسمع ایک فکس ٹائم کے حوالے سے لَقُوزِيَ بِيْنَو تو اِرْدْا مومنٹ فیصلہ ہو جاتا ان کے درمیان لَقُوزِيَ بِيْنَو اِرْدْا مومنٹ فیصلہ ہو جاتا وَإِنَّ الَّذِينَ اور وہ لوگ رسول کتاب من بادیم جن کو کتاب دے دی گئے ان کے بعد لَفِي شَكٍ مِلْهُ مُرِي بِيْنَ وہ بہت بڑے شک و ڈاوٹ میں پڑے ہوئے محمد کے پیغام کے حوالے سے فَلِذَلِكَ اب اللہ کریم نے فرمایا کہ لوگ تعصب کے اساس پر آپ کے مخالف ہیں مفاد کے حوالے سے آپ کے مخالف ہیں زد کے حوالے سے آپ کے مخالف ہیں انہیں بھی صلی اللہ علیہ وسلم شک میں پڑے ہوئے بزور اپنے کو شک میں ڈالا ہوا ہے بزور اپنے کو شک میں ڈالا ہوا ہے تو اللہ کریم نے فرمایے یہی وجہ ہے فَلِذَلِكَ فَدْغُو کہ آپ دعوت کا کام جاری لکھے ہیں اس میں چھوٹی نہیں ہے مکتبِ عشق کے انداز میرا لے دے گئے اس کو چھوٹی نہ ملی اسی وجہ سے فَدْغُو آپ دعوت کا کام چلاتے رہے ہیں اسی وجہ سے یعنی دعوت کا کام تبھی چلانا ہے جب لوگ جائل ہوتے ہیں جب لوگ زدی ہوتے ہیں جب لوگ نہیں مانتے اگر لوگ مان گئے تو دعوت تو رک جائی چا لوگ مان گئے تو پھر ضرورت ہے دعوت کی ذرا زور سے تو اللہ کریم فرمایے کہ یہ ہوگا لوگ مخالفت بھی کرتے رہیں گے زدی بھی ہوں گے مفادات کو بھی قربانے تو آپ دعوت کا کام چلاتے رہیں گے فَلِذَلِكَ فَدْغُو اور اسی وجہ سے فَدْغُو لوگوں کو آپ بلاتے رہے وَسْتَقِمُ کَمَا عُمِرْتَ اور آپ سٹریٹ فارورڈ رہیں جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے وَسْتَقِمُ کَمَا عُمِرْتَ آپ سیدھے ہو جائے اللہ کی جارب جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے کوئی کم کمائز وَلَا تَتَّبِ عَوَاو اور آپ فَعَلُو نہ کریں لوگوں کے خواہشات کو کیونکہ وہ تو خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور آپ دین کے پیچھے تو آپ ان کے خواہشات کے لئے دین چھوڑیں گے وَلَا تَتَّبِ عَوَاو اور آپ فَعَلُو نہ کریں ان کے خواہشات کو وَقُلُو رَا تَتِجِئِ آمَنْتُ بِمَا اَلْظَلَ اللَّهُ کہ ہم ایمان اللہ آپ دیکھئے رسول پاس سے اللہ کہہ دیتا ہے کہ جگرہ آپ نہیں شروع کر رہے ہیں جگرہ تو انہوں نے شروع کر دیا ہے کیونکہ آپ ایک بار پھر اعلان کر دیں کہ اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائے ہم ساروں پر ایمان رکھتے ہیں بات ہے انگا گئی رسول پاس سے اللہ نے کہہ دیا آپ ایک بار پھر بھی کلئر کر دیں کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائے یعنی جس کا نام کتاب اللہ ہے چاہے وہ بائبل ہے چاہے وہ تورات ہے چاہے وہ صحف ابراہیم ہے چاہے وہ زبور دعود ہے چاہے صحف شیس ہے یا صحف ادریس ہیں جتنے سارے انبیاء کو کتاب اللہ مل چکا ہے امساروں پر ایمان رکھتے ہیں تو اب آپ کے جانب سے تو کوئی جگرہ نہیں ہوا اب یہودی کہتے ہیں تورات پر ایمان رکھتے ہیں بائبل کو مانتے ہی نہیں عیسائی کہتے ہیں بائبل پر ایمان رکھتے ہیں قرآن کو مانتے ہی نہیں صحیح تو جگرہ وہ کر رہے ہیں آپ ذرا دور سے تو تخریبکار آپ ہے وہ تیررس آپ ہے وہ بہت ذہن میں آگئی وَقُلْ عَابْ دے دیجی آمَنْتُ بِمَا اَنزَلَ اللَّهُ مِلْ ہم تو اٹ میمز کہ ہم بڑے مسئلات پسند لوگیں دیکھیں ہم نہیں امکار کر رہے ہیں ہم اللہ کے بائبل کو مانتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہم اللہ کے تورات کو مانتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمایا لیکن آج کے تورات تو مطالق یہودوں کا بھی دعویٰ نہیں کی یہ اللہ کی نازل شدہ کتاب ہے صحیح اور آج کے بائبل جتنے سارے ہیں بائبل جتنے سارے کسی حیثائی کا یقین ہے کہ وہ کتابیں جو حیثار اسلام کو مل گئی ہیں نہیں وہ تو کہتے ہیں یہ اوہنہ نے لکھا یہ لوخہ نے لکھا یہ مطاہ نے لکھا یہ فلاہ نے لکھا چار ہیں اور چار اٹریبیوٹی ٹو سمباڈی ہیلس ان کے کسی پریسٹ کو منصور فلاہ پریسٹ نے لکھا اور اس دنے تو سارے پریسٹ ہر سال تبدیل کر دے رہتے ہیں صحیح آپ یہاں اس اس چرچ سے کوئی بائبل اٹھائیں اور آپ وہاں بیل بو آلے پر جائیں یہ ریوائزڈ اور ان لارج ایڈیشن تو یہ ریوائزڈ اور ان لارج ایڈیشن ہے اور کچھ سمارائزڈ اور بریف ایڈیشن بھی ہوگا صحیح بہت سارے چیزیں ایسی ہوں گی جو ان کو راستہی آتی جو سمارائزڈ ایڈیشن صحیح اب قرآن کریم کا ایک حرف بھی تبدیل کر دیں ہم کہتے ہیں یہ بھی کم کافر آپ یہاں کا قرآن اٹھائیں اور انڈونیشیا جائیں جو فاریسٹ ہیں ایون دو اسی روس میں چلے جائیں اسی روس میں جہاں پہ ستر سال کمیونزم اور کفر اور الحاد کا دور دور ادا وہاں بھی قرآن اٹھائیں کون سا قرآن ہوگا اس میں زبر زیر کا فرق نہیں ہوگا یہی تو ہے قرآن کی حقانیت کی دلیل اللہ کریم نے فرمائے کہ ہم نے نازل کر دیا ہے یہ رہے گا اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دیمی تنالوجی میں کیا ہاں ایک تو یہ اتنے کلام ہے اور دوسرا اور وہ یہ دسائنٹ ہیں آپ کیوں بھول گئے موجزہ ہے یعنی اس کو تبدیل اس لیے نہیں کر سکتے کہ ساری کتابیں اللہ کی کتابیں تھی لیکن یہ اللہ کا کلام ہے اور اسی وجہ سے وہ تو ریٹن شیپ میں آگئی لیکن یہ قرآن کوئی ریٹن شیپ میں نہیں آیا یہ اورلی اور ورولی آیا تو یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کے کلام میں آپ بھی تبدیل کر رہے تو اللہ کی ذاتی کمزور ہو جاتی ہے بعض ذہن میں آگئی تو یہ ایک اللہ کا اور دوسرا یہ کہ یہ نبی کا موجزہ ہے اور موجزہ that was not a موجزہ when he was on high it will be موجزہ forever پرپچول میرے کلا پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پرپچول میرے کلا جو بھی کتاب کے نام سے اللہ نے نازل فرمایا جو بھی چیز اللہ نے کتاب کے نام سے نازل فرمایا ہم ان سب پر امان رکھتی ہے وَأُمِرْتُ لِعَادِلَ بِالَكُمْ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے درمیان عادل کو ایڈمنسٹر کروں تو اب مجھے دیکھئے مجھے دیکھئے آدمی ریجیکٹ کرے کسی کے تصور اور کانسپٹ کو اور کسی کے الہمی کتاب کو تو پھر تو جگرہ پیدا ہو جاتا ہے یا آدمی ظلم کا معاملہ کرے لوگوں سے تو پھر ہاں جگرہ پیدا رسول پاس سے اللہ نے کہلوائے کہ ان سے کہے دے کہ ہم نیک رد کرتے حالت عیسیٰ کی انجیل کو نیک رد کرتے موسیٰ علیہ السلام کے تورات کو اور میں کون ظلم نہیں کرتا میں تو تو ایڈمنسٹر جسٹس تو اب جگرہ کس چیز پر پیدا ہوگا اب اگر کسی اور نے جگرہ پیدا کرنا ہے تو اس کو سزا پھر ملنی جائیے کہ میں نے تو کوئی تخریف کاری نہیں کی میں تو کوئی تارستولہ ہوں کیونکہ میں تو بات کرتے ہوں عدل والی بات اور میں بات کرتا ہوں کہ ساری کتابوں پر ہمارے ایمان ہیں اللہ ربنا وربکو اللہ کریم ہمارا رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے اللہ ربنا وربکو یہ دیکھئے ایمپلائیڈلی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کرسٹیانٹی پر ضرب لگا دیا کیونکہ وہ کہتے تو یہ کہ اللہ ہمارا رب ہے at the same time دیکھتے ہیں جیسوس لارڈ اللہ ربنا وربکو اللہ تعالی ہمارا مالک ہے اور آپ کا بھی مالک ہے لَنَا آبَالُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ ہمارے ساتھ اللہ کریم ہمیں دیل کرے گا ہمارے آمال کے تناظر میں اور آپ کو دیل کرے گا آپ کے آمال کے تناظر میں لَا حُجَّتَ بِنَا وَبِنَكُمْ اب اللہ کریم نے فرمایا حضور سے کہ ابھی انہیں کہے دیں کہ ابھی ہمارے درمیان جگرے کا کوئی تصور باقی رہا اگر یہی باتیں ہیں کہ میں ساری کتاب پر یقین رکھتا ہوں تو آپ بھی سارے کتاب پر یقین رکھیں اگر میں کہتا ہوں تو آپ بھی انصاف والی بات دیں کہ آپ کی کتاب کیا کیا رہا ہے میرے مطالف صحیح اگر میں اللہ کو رب تسلیل کرتا ہوں اگر میں بھی یقین رکھتا ہوں کہ مجھے اللہ ڈیل کرے گا میرے عامال کے تناظر میں اور ہر ایک شخص کو اس کے عامال کے تو یہ چار کانسپ جو میں نے دے دیئے یہ چار کانسپ جو میں نے دے دیئے اب جگڑے کی کوئی بہنیاد باقی رہی صرف ایک ہی بہنیاد ہے کہ آپ مانتے نہیں اب تو جگڑے کا کوئی تصور نہیں امار اور آپ کے درمیان اللہ و یجمع و بیلن اب یہ وارنگ کے پیچھے کہ اب بھی آپ نہیں مان رہے تو اللہ کریم ہمیں ایک ساتھ جمع کر دے گا وہی لیل مسیر اور اسی کے پاس جانا ہے وہی لیل مسیر اور اسی کے پاس جانا ہے تو واپس اپنے سبق پر کہ وہی تصور آیت نمبر چھبیس میں اللہ نے ذکر کر دیا آج کے سبق میں کہ قل آپ کے دیجئے یجمع و بین اللہ ربنا سمع یفتع و بین اللہ بلحق کہ جمع کرے گا ہم سب کو اللہ تعالی سمع یفتع و بین اللہ بلحق ہمارے درمیان حق کی بنیاد پر وہی الفتح ہو اور وہی اللہ تعالی فیصلہ کرنے والا ہے الغلیم وہ جاننے والا ہے قل آپ کے دیجئے ارونی اللہ زینہ الحق دم بے شرکا آپ مجھے دکھائے اللہ زینہ و مخبوقات وہ لوگ الحق دم بے جنہیں آپ نے اللہ کے ساتھ افیلیت کروا دیا ہے تو بھی ہے افیلیشن بھی اللہ سبحانہ وتعالی حق کا مانا افیلیشن اللہ کا مانا افیلیشن تو آپ نے افیلییٹ کروا دیا ہے جن لوگ اللہ کے ساتھ but in what sense شرکا اس کا پارٹنر بنا دیا ہے افیلییٹ کروا دیا ہے in what sense شرکا ارونی اللہ زینہ آپ ہمیں مجھے دکھائے اللہ زینہ وہ لوگ الحق دم بے جنہیں آپ اللہ کے ساتھ افیلییٹ کروا چکے شرکا اس کے پاترس کے حیثیت سے کہ اللہ ایسا تصور کوئی نہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے in that sense اللہ has no any representative بلکہ وہ تو اللہ ہے بلکہ وہ تو اللہ ہے اب مجھے دیکھیں اللہ اللہ ہوتا اور مخلوق مخلوق ہوتا ہے جو آپ اللہ کے ساتھ افیلیٹ کرتے ہیں یہ اللہ ہے یا مخلوق یہ اللہ ہے یا مخلوق تو جو مخلوق ہے اور وہ اللہ ہے تو اس کے ساتھ پاترنشب کا تصور کیا پیدا ہوا اب یہ تورید والی بات ہو گئی اب اس کے بعد رسالت والی بات وما ارسلہ کا اور ہم نے نہیں بھیجوایا آپ کو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فتل اللہ سے مگر سارے انسانیت کے لیے بشیرن بشارت دینے والا جو فالو کرے نظیرن اور وارننگ دینے والا جو ڈسو بے کر دیں اور ریجیکٹ کرے آپ کے میسج کو ولیکن اللہ ولیکن اکثر اللہ سے لا یعلمون لیکن لوگوں کی مجارتیں ان کے پھلے بات نہیں پڑتی وَيَقُولُوْ اب ان سے شکوہ اللہ کر رہا ہے ان سے کہ اب وہ دلیل کی جواب تو دلیل سے نہیں دے سکتے بس وہ صرف محمد سے کہے رہے تھے اچھا وہ قیامت محمد جو آپ کہتے ہیں وہ کب آئے گی وَيَقُولُوْ لَا اور وہ تو کہتے مطا حاضر وعدو یہ عذاب و القیامت کا وعدہ کب آئے گا ان کن تم صادقین اگر آپ سچے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل تو آپ کے دیجئے کہ لکمی غاد یومل آپ کے لئے ایک دن مقرر لا تستاخرون ساعتا آپ اس سے پیچھے نہیں ہو سکتے ایک گری وَلَا تَسْتَقْدِمُوْنَا اور اسے سے آگے بھی نہیں ہو سکتے ایک گری کیونکہ اللہ کریم کا فیصلہ وہ کئی پاکستانی آئیم تو ایک ایمیلمنٹس ہوتے رہے بس اس نے جو ٹائم فرکٹر دیا ہے the same time اٹھوئل کران وہ اسی سے ایک گری آگے بھی نہیں ہو سکتی اور پیچھے بھی نہیں صحیح؟ یہ دوسری شکایت لیکن اس شکایت اور شکوے اور کمپلینٹ کے ساتھ تخویف بھی ہے یہ صحیح کا سجل شکوہ محب تخویف وَقَالَ لَلَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِعَاذَا القرآنِ اور کافر کہے دیتے ہیں کہ لَن نُؤْمِنَ بِعَاذَا القرآنِ ہم تو ایمان نہیں رکھیں گے نہ اس قرآن پر وَلَا لَا بِالَّذِينَ بِعَاذَا اور نہ اس کتاب پر جو اس سے پیلے ہیں کیونکہ لوگوں سے تو آپ نے خطاب کر دیا کہ دیکھئے اس سے پہلے بھی کتابیں آئی ہیں آپ اسی کو مانتے ہیں آپ اسی کو مانتے ہیں تو جاننے والوں نے دوسرے سے کہہ دیا کہے دیں کہ اس کو بھی نہیں مانتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے کہہ دیا کہ مانتے ہیں تو پھر پنس جاؤ گے صحیح تو آسان باتیں کہتے ہیں ہم نے یہ مانتے ہیں نہ وہ مانتے ہیں لَن نُؤْمِنَ بِعَاذَ الْقُرْآنَ کہ ہم ایمان نہیں رکھتے نہ اس قرآن پر وَلَا بِالَّذِينَ بِعَدِهِ اور نہ اس کتاب پر جو اس قرآن سے پیلے تھی وَلَوْتَرَا اِذِ الظَّالِمُونَ اور اگر آپ دیکھ لیں گے اوہ وقت جب ظالمین موقوفون فُولَقِنْ دَرَبِهِم ان کو سٹاپ کیا جائے گا ان کو موقوف اصل میں اعقاف کا معنی ہوتا ہے پارک کرنا کیا ہوں پارک کرنا گاڑی کو ہم پارک کرتے ہیں کہ جب وہ سارے پارک کی جائیں گے اللہ کے سامنے صحیح اور مستقل پارکنگ ہوگی لَا تَزَالُ قَدَمَ آئِبْنِ آدَمِ ایک سٹِب بھی ادھر ادھر نہ ہی لاسکے گا اِذِ الظَّالِ مُوْرَا جب ان کو کرا کیا جائے گا فندر بھی ان کے پروردکار کے سامنے يَرْجِهُ بَعْزُونَ الْآبَازِ الْقَوْلَ يَرْجِهُ بَعْزُونَ رجوع کا بانے تردید کرنا يَرْجِهُ بَعْزُونَ الْآبَازِ الْقَوْلَ وہ تردید کریں گے ایک دوسرے کی باتوں کو جو فالورز ہیں وہ اپنے لیڈروں پر سارا الزام توپ لیں گے اور جو لیڈر ہیں وہ ان کے گلے میں ڈالنا چاہیں گے یہاں پہ فاکستان میں جو ہوتا ہے سلطانی گواہ کا مسئلہ اب وہ جرمی صاحب کے دور میں بڑا ڈیولپ ہو چکا ہے کیونکہ دیر سارے لوگ ایک جرم میں انوال ہوتے ہیں تو کوئی ایک وہ رٹن شیپ میں اپلائی کر دیتا ہے کہ میں سلطانی گواہ بنوں گا لیکن مجھے گلو خلاصی ہو جائے کلو خلاصی ہو جائے تو اسے کہتے ہیں آپ نے اپنے حصے کے دو جمع کر دیں وہ کہتے ہیں میرا حصہ جمع ہو جائے گا میں ان کی خلاف گواہی کی دوں گا تو وہاں پہ ایک دوسرے کی خلاف سلطانی گواہ بننے کی کوشش کریں گے سلطانی گواہ تو جانتے ہیں اسٹیٹ ویٹنس جنہیں کمزور بنایا گیا تھا یعنی کمزور مستدعفین انہیں کہا جاتا ہے جن کی کوئی اپینین باقی نہیں رہتی ہاں ہاری کیا کہتے ہیں سنبی ان کی کوئی اپینین ہوتی غریبوں کی ان کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اپینین کا ازار کر اپینین کا ازار کریں گے ہاں تو پرائیویٹ جیل پرائیویٹ جیل یقول یقول اللہ کہیں گے وہ لوگ جنہیں کمزور اور بگاری بنا دیا گیا تھا استضعاف کے دو معنی ایک ہوتا ہے کمزور بنانا ایکنامیکلی اور پولیٹیکلی اور سب کچھ اور دوسرا بگاری بنانا تو دور چیزیں ایک جگہ ہوتی ہیں جس کو آپ ایکنامیکلی اور پولیٹیکلی کمزور بنائیں گے تو وہ بگاری بھی بنے گا بگاری تو آپ جانتے ہیں نا جس کو معاوضہ کچھ نہ ملے اور لگا رہا ہے فورس لیور آخر کار کے پوالے یا وہ جو ہوتا ہے کلن کلن بٹی میں وہ کلن کے تحاصل بریکس کلن جو ہوتا ہے اسی میں بھی اس قسم کے لیور ہوتے ہیں فورس لیور یا قول اللہ زین استدعفو تو کہیں گے وہ لوگ جنہیں بگاری اور کمزور بنا دیا گیا ہے لِلَّذِينَ استقبرو ان لوگوں سے جو اپنے زہم میں خدا بن بیٹے تھے استقبار کا معنی اپنے کو بڑا سمجھنا خدا بن بیٹنا ہے کیونکہ انسانوں کے فنڈیمنٹل رائیس کو سنیچ کرنے والا وہ اپنے زہم میں اپنے کو خدا سمجھتا ہے لِلَّذِينَ استقبرو ان لوگوں کو استقبرو جو خدا پر بیٹے تھے تو کمزور انہیں کیا کہیں لَوْ لَا عَلْتُمْ اگر آپ نہ ہوتے لَكُنْ لَا مُؤْمِنِ تو ہم پر مومن ہوتے ہیں اب پتبختوں نے مارا عزتروں کا ہوا تھا لَوْ لَا عَلْتُمْ اگر آپ نہ ہوتے لَكُنْ لَا مُؤْمِنِ تو ہم مومن ہوتے وَقَالَ الَّذِينَ استقبرو تو کہیں گے وہ مستقبرین اور بڑے لوگ لِلَّذِينَ استدحفو کمزور اور بیگاریوں کو آنہنو ستتناکو مانِ لَوْدَا آیا ہم نے رکوا دیا تھا آپ لوگوں کو ہدایت سے بادہ از جاکو اس کے بعد از جاکم جب یہ ہدایت آپ لوگوں کے پاس آگئی نہیں ہم نے نہیں رکوایا تھا بلکن تم مجرمین آپ خود مجرم تھے آپ کو بھی یہ باتیں اچھی لگتی تھی بلکن تم مجرمین بلکن آپ لوگ تو خود جرم کرنے والے تھی وَقَالَ الَّذِينَ استدعفو اب دیکھئے مستدعفین نے کیا کہا اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہدایت پر ہوتے ہیں مومن ہوتے ہیں مستقبرین نے کیا کہا ہم نے آپ کو رکوایا تھا آپ خود جرائم پیش آتے ہیں ہم نے آپ کو آپ خود جرائم پیش آتے ہیں اب مستدعفین کہتے ہیں ہاں اگر ایک بار پرمو کا ملا تو ہم آپ کو درس سکائیں گے لیکن کیا کہیں یہ دن رات کیا ہمیں دو رفتے جو اس نے آج ہمیں یہ ظلیل کر دیا آپ ماننے بھی نہیں وَقَالَ الَّذِينَ استدعفو اور کہیں گے وہ لوگ نے کمزور بنا دیا گیا ہے لِلَّذِينَ استقبرو مستقبرین کو بَلْمَكْرُ الْلِلِ وَالنَّعَارِ یہ زمانے کے حادثات ہیں مَكْرُ الْلِلِ وَالنَّعَارِ بِالن یہ زمانے کے حادثات ہے ٹائم is changing ٹائم is changing ٹائم change ہونے والی چیز ہے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا ہے پڑھ رہا ہے آپ کی وجہ سے اور آپ اگر بھی نہیں کر رہے ہیں بَلْمَكْرُ الْلِلِ وَالنَّعَارِ اور یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے ہاریوں سے اس کے لئے کار کروا جاتے ہیں جب وہ پنس جاتے ہیں صحیح ہوئی کہتے ہیں اور سائیں وہ کہتے ہیں میں نہیں آتا ہے اس کو صحیح تو وہ کہہ رہتا ہے وہاں جیل میں اچھا سائیں تو میں باہر میں کنگا تو تو وہ باہر دکل جاتا ہے پروفیسٹ انکرمنل بن جاتا ہے اور پہلے سائیں کی خبر لے لیتا ہے کہ یاد ہے آپ کو جب آپ کے لئے میں پنس جو کھا تھا جیل میں اور آپ جو آئے تھے اور مجھے کہے دیا تھا میرا نام لیا تو صحیح بَلْمَكْرُ الْلِلِ وَالنَّعَارِ یہ زمانے کے انقلاباتیں دن رات کے انقلاباتیں ازدامروننا کیونکہ آپ ہی ہمیں یہ حکم دیا کر دے تھے اَنَّقْفُرَ بِاللَّهِ کہ ہم انکار کرے اللہ تعالیٰ سے وَنَجْعَلَ لَهُ عَلْدَادًا اور بنا دے اللہ کے لئے عَلْدَادًا شُرَكَا وَاسَرُّ النَّدَامَتَ وَاسَرُّ النَّدَا اَسَرُّ اسے کہتے ہیں افعال ازداد افعال ازداد کا معنی یہ کہ دو افوزٹ معنوں میں استعمال ہوتا ہے افعال ازداد کا معنی تو اسرار کا اصل معنی ہے پوشیدہ رکھنا اور دوسرا معنی ہے ظاہر کرما تو یہاں دونوں مراد ہیں وَاسَرُّ النَّدَامَتَ وَاپنی نَدَامَتَ 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 کہیں گے نہیں وَاسَرُّ النَّدَامَتَ نے ہمیں یہاں پہنچایا کہ آج آپ ایڈمنٹ بھی نہیں کر رہے ہیں حالانکہ سب کچھ آپ ہی ہم سے کروا چکے تھے اور یہ اس زنجیر کو کہتے ہیں جب گردن کے ساتھ ہاں ہاتھ بھی باندیا جائیں تو اس زنجیر کو کہتے ہیں غل کیا کہتے ہیں غل وَجَعَلَّ الْأَغْلَادَ اور ہم دار دیں گے زنجیریں فِي آنَاقِ اللَّذِينَ كَفَرُ کافروں کے گردنوں میں حَلْ يُجْزَوْنَ اور انہیں کہا جائے گا کہ حَلْ يُجْزَوْنَ الْآمَا کَانُوْيَا مَلُول آپ کو جزا نہیں دی جاتی اور بدلہ نہیں دیا جاتا مگر آپ کے عمال کا وَمَارْ صَلَّا فِي قَرْيَةٍ مِنْ لَّذِيرِ وَمَارْ صَلَّا اور ہم نے نہیں بجوایا فِي قَرْيَةٍ کِسی بھی گاؤں اور علاقے میں مِنْ لَذِيرِ کوئی بھی اللہ کے عذاب سے درانے والا اللہ قَالَ مُتْرَفُ وَا مَگر اس کے مُتْرَفِين مُتْرَفِين وہ لوگ تحیش میں جو رہتے ہیں لیکجوریس پیپر وہ لوگ جو لیکجوریس لائف میں رحا کرتے تھے اللہ قَالَ مُتْرَفُ وَا مگر اس کے لیکجوریس لائف والے لوگوں نے کے دیا اِنَّا بِمَا وَرْصِلْ تم بے کافرون ہم آپ کے اس میشن پر جو جس کو جو آپ کو دیا گیا ہم اس سے انکار کرنے والے ہم اس کو تو وہ کمیٹڈ ہوتے ہیں انکار سے وہ کمیٹڈ ہوتے ہیں تو آدمی اگر کمیٹڈ کمیٹمنٹ کریں فرام بے ویری بیگننگ کہ میں نے ماننا نہیں ہاں تو پھر اس کے ساتھ ایسے وقت ضائع کرنا ہوتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ مطرفین یہ تو کمیٹڈ ہوتے ہیں ظلم کے ساتھ یہ کمیٹڈ جب پہ ہم نے پیغمبر بجوا دیا مطرفین نے یہی بات کہے دی اور ہر پیغمبر کی مخالفت کس نے شروع کر دی مطرفین نے کس نے سورہ بنی اسرائی آیت نمبر سکسٹین اگر سارے لوگ مسلمان بنیں پوری دنیا مسلمان بنیں اللہ کو کوئی فائدہ ہے اور خدا نہ خواستہ سارے لوگ کافر بنیں تو اللہ کو کوئی نقصان ہے کچھ بھی نہیں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ من اتدہ فانما یاد دل نفسی اگر آپ اللہ کا راستہ لے لیتے تو آپ کا فائدہ ہے ومن دل اللہ اور جو گمراہ ہو جاتا ہے فانما یدلوح علیہا و بال پڑے گا اسی کے اوپر و بال پڑے گا اسی کے اوپر و لا تذرو وازرت و وزرہ اخرا اور اٹھا نہیں سکتا کوئی بھی اٹھانے والا وزرہ اخرا کسی دوسرے کا بوجھ قیامت کے دن وما کن لا مغذبین حتی طالب حسر سولا اور ہم کبھی بھی عذاب دینے والے نہیں مگر باد ازا کے پیغمبر بجوا دیتے ہیں ان پر حجت کامل ہو جاتی ہے وہ بغاوت کر جاتے ہیں تو پھر ہم مار دیتے ہیں تو اٹھمیز کہ اللہ کریم فرماتے اقامت حجت کے بغیر میں کسی کو حلاق نہیں کرتا اس پر حجت قائم کر دیتا ہوں نہیں بتایا لوگوں نے تھا تو دیا تھا اچھا تو پھر تو مرغ بجھا اور جب ہم ارادہ کر دیتے ہیں ان نولے کا قریتا کہ کسی علاقے کو ہم حلاق کرنا چاہے کسی علاقے کو حلاق کرنا چاہے تو کیا ہو جاتا ہے امرنا مترفیہ امرنا مترفیہ مینز کے واقع مترفین بدماشیہ ایسی شروع کرنے جس طرح اللہ کا حکم فالو کیا جاتا ہے یہ تصور ہے کہ وہاں کے بدماشیہ لوگ وہ اس طرح بدماشیہ شروع کر دیتے ہیں جس طرح اللہ کا حکم وہ فالو کیا جاتا ہے امرنا مترفیہ یہ ایک معنی امرنا مترفیہ تو ہم حکم دے دیتے ہیں ان کے لگجوریہ اس ٹائپ کے لوگوں کو حکم نہیں دیتے جو دولت ہم انہیں دے دیتے ہیں تو وہ باعث بن جاتا ہے کس چیز پر ففزقو فیہ بدماشیہ کرنے پر اس علاقے میں فحقا لے القول تو اللہ کا فیصلہ صادق ہو جاتا ہے فدمرنا تدمیرہ ان قائن سے بجا دیتے ہیں دمبرنا تدمیرہ ان قائن سے بجا دیتے ہیں اور دوسرا محلہ امرنا مترفیہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی علاقے کو علاق کرنے کا امرنا مترفیہ تو ان کے بڑے لوگوں سے رابطہ کر دیتے ہیں کہ آپ ایمان لے آئیں آپ راستہ لے لیں اللہ والے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اللہ والے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں لیکن جب اللہ والے ان کو دعوت دے رہتے ہیں تو ان کا رابطہ من ففسقو فیہا ان کی خلاف بغاوت کرنا یہ کون سے مولی مسئبت بن چکا ہے اس مولی کا خاتمہ کرنا ہے ففسقو فیہا ففسقو فیہا وہ بدماشی شروع کر دیتے ہیں اس علاقے میں فتمرنا ہا تدمیرہ تو ہم انہی کا اینڈ سے اینڈ بجا دیتے ہیں سورہ انعام سورہ انعام آیت نمبر 124 ایڈ بتائیں 44 اور آیت نمبر 124 وَكَذَلِكَ جَالَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ اَقَابِرَ مُجْرِمِيهَا اور اسی طرح ہم نے پیدا کر دی فِي كُلِّ قَرْيَةٍ ہر علاقے میں اَقَابِرَ مُجْرِمِيهَا اَقَابِرَ مُجْرِمِيهَا بڑے لوگ اس علاقے کے مجرم کہ ہمیشہ علاقے میں جرائم کے سرگنے کون ہوتے ہیں برہ درس بدمار کوئی نہیں سائی سائی آپ اس لئے نہیں کہتے کہ ٹیپ میں آپ کی آواز آجائے گی اور اس نے واپس جانا دی اور اس کو ویسے بھی تو واسطہ پڑھتا رہتا ہے کبھی تو بات وَكَذَلِكَ جَالَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ اَقَابِرَ مُجْرِمِيهَا اسی طرح پیدا کر دی دی ہم فِي كُلِّ قَرْيَةٍ عَرَلَاقِمِي اَقَابِرَ بڑے لوگ مجرمیہ اسی علاقے کے سب سے بڑے مجرم تو جب بڑے لوگ جرائم پیشہ ہو جاتے ہیں یا جرائم کی سرپرستی کرتے رہتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں وہاں کھا تو بیرہ غرق یہ تو روکنے والے ہیں یہ بڑے لوگ کیا ہیں روکنے والے ہیں اور وہ تو دیولپ کروارے ہیں وَكَذَلِكَ جَالَا فِي كُلِّ تَرْيَةٍ اَقَابِرَ مُجْرِمِيهَا اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے عام مجرم کامن مین کیا کامن مین اور ایک ہوتا ہے سائن جی صحیح بڑا آدمی اللہ کریم فرماتے ہیں سائن جی کی جو جرائم ہوتے ہیں وہ بڑی پلیننگ سے ہوتی ہے اس لیے پیچھے اللہ نے کہا لِيَمْكُرُوْفِيَا تاکہ وہ پلیننگ سے جرائم کرتے رہے لِيَمْكُرُوْفِيَا تاکہ وہ پلیننگ سے جرائم کرے وَمَا يَمْكُرُوْنَا اللہ بِالْفُسِمْ وہ روحی پلیننگ نہیں کرتے مگر وہ بال ان کے اوپر پڑنے والا ہے وہ ما یشنون لیکن ابھی وہ ان کو سمجھتی نہیں ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا تو واپس اپنے سمجھ پہ وَمَا صَلَّى فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ اور ہم نے دیب جوایا کسی بھی علاقے میں مِنْ نَذِيرٍ کوئی بھی جرانے والا پیغمبر إِلَّا قَالُوْ إِلَّا قَالَ مُطْرَفُوَا مگر کہ دیا اس کے بڑے لوگوں نے إِلَّا بِمَا وَرْسِلْتُمْ بِي قَافِرُونَ ہم اس میسیج کے حوالے سے جو آپ کو دیا کیا ہے یا جس کے ساتھ آپ کو بجوایا کیا ہے ہم انکار کرنے والے ہیں وَقَالُوْ اور یہ بڑے لوگ کیا کہتے ہیں وَقَالُوْ کہ دیتے ہیں نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالَ وَأَوْلَادَ نَحْنُ اَكْثَرُ ہم دیر سارے مال اور اولاد والے ہیں وَمَا نَحْنُ مُغَذَّبِينَ ہمیں کوئی عذاب دینے والا طولہ ہوتا ہے وَمَا نَحْنُ مُغَذَّبِينَ اور ہم کبھی بھی مغذَّبین نہیں ہو سکتے قُلْ آب کے دیجئے کہ اِنَّ رَبِّ تَعْقیق میرا پروردگار یَبْسُتُوْ اس کا لِمَنْ يَشَاو وہ وسیع کر دیتا ہے رزق جس کے لئے وہ چاہیں لیکن یہ اللہ کی مرضی نہیں ہوتی یعنی اللہ اس پر راضی نہیں ہوتا یہ اللہ کا وِل ہوتا ہے ایک ہوتا ہے وِل اور دوسرا ہوتا ہے کنسنٹ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے وِل کے مطابق تو ہوتا ہے تقوینی مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے؟ لیکن شرعی مسئلہ نہیں یہ رزق کی فراخی یہ کیا ہے؟ تقوینی مسئلہ یہ شرعی مسئلہ نہیں شرعی مسئلہ پر اللہ راضی ہوتا ہے تقوینی امور اللہ کریم ابتلاع کیلئے کرتا رہتا ہے لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ کا دوست ہے بہت بڑا اس لئے اتنا دیر سارا مال اس کو مل گیا ہے وَيَقْدِرُ اور وہ تنگی کروا دیتا ہے جس کے لئے ہو جائے تو ہمیشہ انبیاء آلِ مصرات و السلام پر فقر فاکے گزر دیتے ہیں اور اللہ کی نظر میں سب سے محبوب ترین مخلوق کون ہے انبیاء وَلَا كِلْنَا اَكْسَرَ الْنَاسِ لَا اَعْلَمُونَ لیکن لوگوں کی مجارتی وہ بات کو نہیں سمجھ باتے الحمدلللہ رب العالمين وَالصلاة و السلام وَالَيْسُولِ مُحَمَّلِ وَاسْحَابِ الرَّمَعِينَ اللہم ربنا ذکرنا من القرآن ما نسینا وَعُلِمْنَا مِنْهُمْا جَهِلْنَا اللہم ربنا نوبر قلوبنا بنور الایمان وزین قلوبنا بزینة القرآن وكره الینا الكفر والفسوق والعسیار وصل اللہ وطارہ را خیر خلقی محمد وعالی وصحبہ المعین برحمتك ارحمة الرحمن محمد اللہ احمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر 37 آپ کہا تھے وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا کالیہ سب نے وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا وما اموالکم اور نہیں ہے سارے اموالا کے وَلَا اولادکم اور نہ اولاد آپ کے باللتی وہ چیز تقربکم عندنا جو آپ کو ہمارے نزدیک لاسکے کہ مال اور اولاد اللہ کے قریب جانے کا ذریعہ نہیں بنتا بلکہ یہ تو اللہ سے دوری کا ذریعہ بن جاتا ہے صحیح اس کا نیچر یہ ہے کہ آپ کو اللہ سے دور لے جنے گا برزنگارے شیخ مرحوم نے ایک بار فرمایا کہ علم کا نزاج ہی ہے کہ تکبر آ جاتا ہے آدمی کو اللہ علم دے رہتا ہے تو ہاں تکبر آ جاتا ہے اللہ این کہ آپ علم کو عمل کی چاشت نہیں دے لیں تو پھر آپ میں تواز ہو آ جائی جی صحیح تو مال اور اولاد اللہ سے دور لے جایا کرتا ہے اللہ آکے آپ اس مال اور اولاد کو اللہ کے راستے میں لگا دے تو پھر آپ کو قریب لے جائے گا اور نہیں ہے اموال آپ کے ولا اولادکم اور اولاد آپ کے باللدی وہ چیز یا وہ ذریعہ تو قربکم ہندنا جو آپ کو ہمارے قریب لاسکے تو قربکم ہندنا ذلفا جو آپ کو ہمارے نہایتی قریب لاسکے اللہ من آمنا ہاں ایک بات ہے اللہ من آمنا لیکن وہ جو عقیدے کا پکا ہے وہ عمل اسوالحا اور عمل کر چکا ہے صالح مال اور اولاد کے حوالے سے تو مال کے حوالے سے عمل سالح اللہ کے راستے میں لگانا اولاد کے حوالے سے عمل سالح اس کو بہترین تربیت دے دینا اللہ من آمنا مگر وہ جو عیمان لا چکا ہے و عمل اسوالحا یہ لفظ عمل اسوالحا یہ لکھیں آپ کہ اللہ کریم قرآن کریم کے اندر ہمیشہ عیمان کے ساتھ عمل اسوالح کا تذکرہ کرتا ہے اس کی دو وجہ ہیں دیکھ یہ یہ عیمان کے ریکوائرمنٹس ہیں عیمان کے ریکوائرمنٹس ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ عیمان کا پروٹیکشن ہے عمل اسوالح نہیں ہوگا تو عیمان ہر وقت خطرے میں رہتا ہے عمل اسوالح کا مفروم کیا ہے شریعت کے جملہ معمولات پر عمل کرنا اور جملہ منہیات سے اجتناب کرنا جو شریعت کا حکم ہے اسی پر عمل کرنا جو شریعت نے نہیں فرمایا اسی سے رکنا یہ عمل اسوالح لہٰذا یہ زندگی کے سارے میدانوں کو شامل ہیں عموال کے حوالے سے عمل سالے اس کو اللہ کے رضا کے لئے لگایا جائے اولاد کے حوالے سے عمل سالے اس کو خسن تربیت دے دی جائے جو آپ کو ہمارے نہایتی قریب لاسکے بلکہ یہ تو ٹیسٹو ٹرائل ہے اور اسی ٹیسٹو ٹرائل میں موسٹ آف دی پیپل وہ فیل ہی ہو جاتے ہیں سورہ التغابن اس کا معنی ہے قریب ہونا اس کو کہتا ہے یہ ذلفہ کو مفعول مطلق کہتا ہے کہ یہ گرامر کے حوالے سے مفعول مطلق ایکزجریشن مراد ہوتا ہے سورہ التغابن سورہ التغابن نمبر فورٹین اور ففٹین یا ایوہ اللذین آبنو او ایمان والو ازواج کا معنی ہے جوڑا تو مرد کے لئے عورت اور عورت کے لئے مرد اسے کہتے ہیں کامن لفظ تو کامن لفظ استعمال ہوتا ہے in the meaning of spouse تو بہت ہر سپاؤس ہے مل فیمل کا اور فیمل مل کا تو اِلَّا مِنْ اَسْوَاجِكُمْ آپ کے جوڑے وَأَوْلَادِكُمْ 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 آپ کے دشمن ہیں عَوْلَادِكُمْ یہ آپ کے دشمن ہیں اور دشمن انیسنس کے لئے آپ کو تباہ کر کے رکھیں گے کیونکہ یہی چیز ہوتی ہے شوہر جو کچھ کرتا رہتا ہے جائز ناجائز بیوی کے لئے کس کے لئے کرتا رہتا ہے باپ جو کچھ بھی کرتا ہے جائز ناجائز بچوں کے لئے اللہ کریم نے فرمایا کہ جو چیز آپ کو ناجائز پر اکسا ہے وہ آپ کا دوست نہیں ہوا کرتا ہے وہ آپ کا دشمن ہو اور دشمن سے آدمی ہمیشہ خطرہ محسوس کرتا ہے دشمن سے آدمی ہمیشہ خطرہ محسوس اور خطرہ جسی سے محسوس ہو تو آدمی بڑا محتاط اور پنکچول ہو جاتا ہے صحیح تو پیچھے اللہ نے کہہ دی کہہ دیا کہ فحضر ہم آپ ہمیشہ پنکچول رہیں اِنَّ مِنْ اَمْوَالِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ وَدُوَلَّكُمْ فَعَذَرُو تو آپ انہیں سے پنکچول رہیں محتاط رہیں مل کیا ہوتا ہے لیکھ کیرفل ہوتا ہے تو کیرفل کیرفل استعمال کرسا ایک لفظ عاربی میں اسے کہتے ہیں خزم خزم کا معنی کہ آدمی جس چیز سے خطرہ محسوس کرے تو ہر وقت وہ چھوکم نہ رہتا ہے اِلَاٹ بھی کیا سکتے ہیں اِلَاٹ بھی کیا سکتے ہیں اِلَاٹ ہی لکھیں کہ فَعَذَرُوْمَا بُنْسَئِ اِلَاٹْ رَهِ وَإِنْ تَعْفُو وَتَصْفَحُو وَتَعْفِرُو وَإِنْ تَعْفُو اگر آپ ترگزر کر تو آہ اب اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ محتاط رہیں کیا رہیں محتاط رہیں اِلَاٹ رہیں لیکن ہی ہمیشہ آپ کو ناجائز پر اکسائیں گے لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ جو آپ کو دشمن ہے تو بس آپ ڈنڈا اٹھائیں اور مارتے رہیں ڈنڈا اٹھائیں اور مارتے رہیں میں اللہ کریم نے فرمایا دعفہ درگزر کیا کریں وَإِلْتَعْفُو یعنی آپ اِلَاٹ رہیں ضروری نہیں کیا سزا بھی دیں لیکن آپ اِلَاٹ رہیں فالو نہ کریں وہ جو آپ کو اکسا رہیں وَإِلْتَعْفُو وَتَصْفَحُو وَتَعْفِرُو اور اگر آپ درگزر کرتے رہیں وَتَصْفَحُو اور انہیں سے مجھے دیکھئے کہ زیادہ آدمی کسی چیز کے متعلق ایگر نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں تَصْفَحُو مو پیر لینا تو مو پیر لینا ہے کہ دو وجہ ہیں ایک عربی میں ایک لفظ ہے تسامح اس سے تسامح کا برتاو اچھا ہے تسامح کا برتاو اچھا یعنی ہر ایک چیز پر ان کا گرفت کرتا ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں تو اس کو کہتا ہے تَصْفَحُو وَإِنْ تَعْفُو وَتَصْفَحُو وَتَغْفِرُو اور اگر آپ انہیں بخش دے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ وَرَّحِيمُ اِنَّمَا عَمُوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَہ پا دیئے کہ مال اور اولاد آپ کے فتنت یہ ٹیسٹ ہے یہ ٹیسٹ ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ ٹیسٹ کے لئے بڑا ایلارٹ لیا ہے ٹیسٹ کے لئے ٹیسٹ سے آدمی دشمنی نہیں کرتا ٹیسٹ ہے آدمی دشمنی کرے تو خاک اس کو سارٹیفیکیٹ ملے گا جس آدمی کا امتیان سے دشمنی ہو ہاں وہ اولارٹ رہیں اِنَّمَا عَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَہ وَاللَّهُ عِنْدَهُ عَجْرُ الْحَزِيمُ وَاللَّهُ کے نزدیک بہت بڑا عجر ہے تو اٹمین کے جب یہ ٹیسٹ ہے تو آپ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں مال کو اللہ کے راہ میں صرف کرنا اور اولاد کو اللہ وارے راستے پر لگانا مال کو اللہ کے راستے میں صرف کرنا اور اولاد کی حسن تربیت کرنا تو واپس اپنے سبق وَمَا عَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ اور نئے مال آپ کے نہ اولاد آپ کے بلتی وہ وسیلہ تو قرب کم ہندنا ظلفا جو آپ کو ہمارے نہائیتی قریب لاسکے نہیں یہ وسیلہ قرب کا نہیں بنیادی طور پر یہ وسیلہ دور لے جانے کا اللہ من عاملہ مگر وہ جو ایمان لائے و ایمان رکھے عقیدہ اس کا پختہ وَعَمِلَ صَالِحًا اور عمل کرے صالح فَاُلَاِكَ لَهُ جَزَاهُ الدِّفِ تو انہی کے لئے منیفورڈ عجر ہے جو اللہ ادعفی کا معنی منیفورڈ فَاُلَاِكَ لَهُ جَزَاهُ الدِّفِ بِمَا غَمِلُونِ کے لئے منیفورڈ عجر ہے بِمَا غَمِلُونِ کے عمل کا وَاُمْ فِي الْغُرُفَاتِ اور وہ اپر سٹوریز میں ہیں غرفہ کا معنی اپر سٹوری اللہ سبحانہ وتعالی نوز بیٹر کہ کونسی سٹوری اللہ کی مراد ہے ساتھ مین کونسی سٹوری ساتھ مین